اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد دوستو بزرگو اردو میں بول ہے تو چلے گا اردو انڈستان زوردو انگلیس میں بولنا پڑے گا اگر آپ چھائیں تو انگلیس میں بولیں گے چلو سوڑا مکس کر دیں گے یہ ہم نے تعزیتی پروگرام رکھا ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کیا بیدت شروع کر دی حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتم مدفیوز ماللہ مراتبہ ان کا ایک فتوہ میں نے پڑھا وہ تفصیلی فتوہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال کرنے والا شخص ایسا ہو کہ اس کی زندگی سے ہم کچھ سبق لے سکتے ہیں تو ان کے ذکر خیر کے لیے ایسی مجلس مناقض کرنے کی گنجائش ہے اتنا ہے کہ اس میں کوئی لوازمات نہ ہو کوئی فکس دن نہ ہو کہ اسی دن کرنے کا اس دن نہیں اور ایسا کرنے کا ایسا نہیں یوں کھلانے کا یوں نہیں اس طرح اگر لوازمات نہ ہو صرف اگر ان کا ذکر خیر کر لے اور ان کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے انہوں نے اس میں دلیلیں دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وہ خطوہ دینا اور صحابہ کو مجمع میں بات کہنا ان کے انتقال پر حضرت عمر کا کچھ باتیں کہنا اس طرح اور صحابہ پر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہ انتقال ہوا تو حضرت جلیر مسجد میں کڑے ہوئے ان کے کچھ منعقب بیان کیے کہا کہ تمہارے امیر سے بہت اچھے امیر سے چل دیئے ہیں ان کی خیر کی باتیں یاد کرو اور ان کی کسی برائی وغیرہ سے اپنے ہونٹ کو روکو اپنی زبان کو اس طرح نصیت کی انہوں نے تو اگر بغیر لوازمات کے ایسا ذکریں خیر کریں ہر شخص کا نہیں کوئی بڑا آدمی ہو اس کے زندگی سے ہم سبق لے سکتے ہوں تو دیریز پاسیبلیٹی انگنجائش آف دار بہت لمبا فتوہ ہے اور مفتی احمد صاحب کے فتوہ ماشاءاللہ بہت مدلل ہوتے ہیں تو ایویڈنس پروف دلیل کے ساتھ انہوں نے ایسا کہا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ بھئی گربر بھی لوگ بہت تازریت کے لئے آتے ہیں فرائیڈے کو کرنا چاہیے تھا اس دن زیادہ لوگ تھے لیکن یہ کہ ہم نے اس وقت غمز زیادہ تھا تو ہم نے سوچا اس وقت کرنا بھائی ایدریز سے بات کیا بھائی ایدریز سے انہوں نے کہا بہت اچھا اس میں میں نے سوچا کہ بھائی جنیج جمشید کا ذکر خیر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ پچھلی ہفتے میں یہ دو بڑی ٹراجری ہوئی وینزڈے کو بھائی جنیج جمشید ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ چالیس ان کے رفقہ جو پلین میں تھے سب جو ہے ایکسیڈنٹ میں حادثے میں شہید ہو گئی اللہ ہم سب کو غریقی رحمت کرے ان کے درجات بلند فرمائے اور فرائیڈے مورننگ کو والی سب چلے گئی تو ایک تو عمومی ٹراجری پولی دنیا کے لیے ایک خصوصی ہمارے لیے اور ہمارے متعلقین کے لیے تو ذرا ان کا ذکر خیر ہو جائے پہلے حضرت جنیج جمشید صاحب بھائی جنیج جمشید رحمت اللہ علیہ ہمارا بھی ان سے قریبی تعلق تھا جو تین موقع پر الحمدللہ سادرہنا بھی ہوا باتیں بھی سننے کا موقع ملا پھر مدینہ شریف میں حج کے ایام میں ہماری ہوتل پر بھی ان کو لائے تھے بیان بھی کیا تھا اشعار بھی پڑے تھے نصیتیں بھی کی تھی یہاں پر بھی پروگرام ہوا تھا مدینہ ترلوم میں ایک کانفرنس میں ان سے ناتیں پڑھوائی تھی حضرت نے حضرت نے بہت اچھے تعریفی کلمات ان کے بارے میں لکھے تھے وہ اشتہار کے اندر کی جنہیں جمشید بھی آئیں گے اور نشید سنائیں گے پھر یہاں طیبہ مزید میں بھی ایک پروگرام ہوا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا بیچارے اشعار پڑھ دے پڑھ دے رو دیئے تھے پھر ممبر سے نیچے اتر آئے تھے آگے پڑھ نہیں سکے تھے پھر ہم نے کھڑے ہو کر ذرا تسلیدی پانی پلایا تو یہ سب چونکہ ان سے تعلق اور یاد بھی رکھتے تھے تو وہ سب منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے تو اس لئے میں نے سوچا کہ بھائی جنہیں جمشید کبھی ہم پر حق ہے تو ذرا ان کی مختصر بائیوگرفی اور ان کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں وہ بیان دے ہیں بھائی جنہیں جمشید کی پیدائش تین سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی فور کو کراچی میں ہوئی ان کے والد وہیں ہوتے تھے خاندان کا وہاں ہے سندھ میں تو وہاں ان کی ولادت ہوئی انتقال ان کا سات سپٹیمبر دوہزار سولہ ففٹی ٹو یئرز کی ان کی ایج چونکہ ان کے والد جو ہیں وہ پاکستان ائر فورس میں پائلٹ تھے اور اس میں کام کرتے تھے تو ان کو بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی فائٹر پلین کا پائلٹ بنا تو انہوں نے پہلے دگری کی میکینیکل انجینئرنگ میں لاہور سے ان کو دگری ملی اس کے بعد وہاں تھوڑا بہت انہوں نے انہوں نے وہ پائلٹ بننے کی کوشش کی لیکن ان کو آگے جانے سے کہ آنخ میں ذرا کمزوری تھی تو انہوں نے کہا کہ نو you can't progress in that field تو پھر وہ دوسری ایرونارٹیکل جو کچھ کام ہے اس میں انہوں نے آگے کچھ مدت بریف لی سیویلین کانٹرکٹر انجینئر کے طور پر پاکستان ایر فورس میں کام کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی میوزیکل کریئر میں فوکس کرنا شروع کیا اور وہ جو سیویلین کانٹرکٹر انجینئر میں جو کام تھا وہ چھوڑ دیا اور اس طرف وہ لگے اس وقت انہوں نے ایک بینڈ بنایا اس کا نام تھا وائٹل سائنس اور اس میں انہوں نے کچھ سانگز بنائی لیکن ان کو زیادہ شہرت جو ہوئی وہ دل دل پاکستان والے سانگز سے شہرت اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ پاکستان بنا نائنٹین فورٹی سیون میں تو اس کے بعد پاکستان میں زیادہ تر یہ قوالی اور نصرت فتح علی خان اور یہ لوگ اس فیلڈ میں تھے لیکن یہ جو راک سٹار والا جو کلچر ہے وہ نہیں جا تو وہ جو ہوا آیا ہے وہ ان کے اس بینڈ سے آیا ہے اور یہ انہوں نے ویسٹرن آئیڈیز لے کر کے اس نہج پر وہ جو کلپس بناتے ہیں اور وہ جو ویڈیو کلپس اور اس کے ساتھ جس طرح سے وہ گھاتے ہیں تو اس طرح کا انہوں نے وہ کلچر سنگیز کیا اور یہ بہت ہٹ دے آئیس ہوں بلکہ یہ دل دل پاکستان تو کسی زمانے میں بیڈیزی کی سروے کے مطابق پورے دنیا میں نمبر تین پر چاہیئے سام تو بہت فیم ہوا ان کو بہت مشہور ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے حسن سورت بھی تھی اور حسن سوت بھی تھا تو اس لیے بیوٹی اس لیے بیوٹی اور بیوٹی اور بیوٹی اللہ پاکستان گیو ہم اکسیپٹنس اور پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گئے کسی زمانے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب بیگننگ میں تھے تو ہم کو یہاں ویمبلی میں انویٹیشن ملا تھا تو وہ یہاں آئے اپنے بینڈ کے ساتھ تو یہاں ان کو چھوٹے کمرے میں اور یہ سب تھی تو امیتہ بچن نے ان کو بلائیا اس ہال میں وہ دیکھنے کیلئے کہتے ہیں بابا یہ تو شاہی محل ہے ہم ایسے ہال میں کب بیٹھیں گے وہ کہتے ہیں جب امیتہ بچن سے مل کر ہوں لے کہ وہاں لکھا اس کا نام لکھا تھا میں نے کہا سوچا کسی دن میرا نام جزے جمشدی یہاں لکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ ہی مدت بار پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارا بینٹ اسی بڑے ہال میں تھا کہ جس میں وہ جنہیں پیتہ بچن اور اس کے ساتھی تھی مطلب یہ کہ اس کی کریئر بہت جلدی شیوٹ اپ ہو رہی اور پوری دنیا میں پھیل گئے تو یہ ان کے سمجھ یہ کہ کریئر ان کی چلتی رہی اور انہوں نے یہ پاکستان میں اس وقت راک میوزک انڈسٹری جو ہے وہ بہت اوپر چڑھی ایٹی سیون میں یہ تقریباً آگے بڑھے تھے اس وقت جنرلز یاوالحق شہید مرہوم تھے تو یہ کلچر آگے نہیں تھا یہ چپ چاپ سے انڈرگراؤنڈ کام کرتے تھے ایٹی ایٹ میں وہ شہید ہو گئے اس کے بعد یہ لوگ زیادہ اوپن ہو گئے اور پھر یہ کافی آگے بڑھے تقریباً نائنٹی فور تک تو بہت آگے بڑھ گئے تھے نائنٹی سیون میں تو ان کے سب بہت ہٹس چل رہے تھے بعد میں اللہ پاک نے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی انہوں نے اپنے اس کریئر سے توبہ کی مولانا تاریخ جبیل صاحب کی برکت سے ان کی صحبت سے بہت فائدہ ہوا توبہ کی دو ہزار چھار میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور تبلیغ میں لگ گئے اور پھر نشید پڑھنا شروع دیا انہوں نے وہ جلوے جانا آلبم بنایا بدیہ اس زمان آلبم بنایا اس کی سیدھیاں بنائی اچھے اچھے نشید اس میں پڑھے بہت مقبول ہوئے پھر اللہ پاک نے ان کو آگے اور بھی ترقی دی لیکن اس دوران حالات بھی ان پر آئے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جب میوزیک انڈسٹری چھوڑی انہوں نے تو پیسے آنے بند ہو گئے اور پہلے تو بہت لگشری والی لائف تھی اگدم سے پیسے بند ہو گئے حالات آنے شروع ہو گئے ایک دفعہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب بہت پریشان ہوں کوئی آمدنی انکم ہے نہیں یہ سب چھوٹ چھاٹ گیا ہے میرے پاس اپنی ماں کے علاج کے لیے دوائی خریدنے کے پیسے نہیں اس حد تک کونج گئے کہ انہیں اپنا گھر جو ہے سستے دام میں بیچنا پڑا اور اس سے پھر اپنی والدہ کے لیے علاج معالجے کا انہوں نے بند ہو گئے حالات آئے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ فوراں روزز کے اوپر گلاب کے پھول پر چلنا شروع کر دے گا نہ کھانٹے بھی آتے ہیں مگر جنید بھائی جنید مرہوم نے سبر سے کام ڈھٹے رہے گھلے نہیں واپس اس لائن میں گئے نہیں کہ اس میں پیسے ملیں گے نا جمع رہے ڈھٹے رہے پھر اللہ پاک نے ان کے لیے رستہ کھولا اور پھر انہوں نے ایک تو یہ ناتیں پڑھی اس سے اللہ نے برکت دی اور پھر انہوں نے جے ڈارٹ کلوزنگ والی ایک کمپنی کھولی اور اس میں انہوں نے ڈیزائنر ویر کے کچھ برانز چھوٹی سی دکان اور اس کے بعد دوسرا پھر اب تو اس کے فرانچائز ہو گیا پورا پاکستان میں پھیل گئے اور یہاں انگلینڈ میں بھی برادفورڈ میں بھی اور جگہوں پر بھی اس کی برانچ ہے اللہ پاک نے پھر ان کو چھپڑ پھار کر دیا بہت دیا اللہ پاک نے پھر ان کو یہ اللہ کی دین ہے اللہ پہلے امتحان لیتے ہیں حالی جو پاس ہو جائے پھر اللہ نوازت ہے اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا دولت بھی دی اور ساتھ ہی دین بھی دی اللہ نے اور بہت پوری دنیا میں مقبولیت ان کو عطا کی بہرحال خدمت کرتے تھے تبلیغ میں چونکہ تبلیغ سے ان کو ملا تھا اور جس کو جہاں سے ملتا ہے وہ اس کا عاشق بن جاتا ہے چونکہ ان کی ہدایت کا ذریعہ تبلیغ بنی تھی وہ تبلیغ کی عاشق ہو گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی تھے اور جہاں موقع ملتا جاتے اور اللہ کا کرنا کے وہ کہتے بھی تھے کہ اللہ کرے اسی راستہ میں میری بہت آئے ایک دفعے مولانا تعلیر جنیل صاحب فرماتے ہیں ایک کلپ میں کہ رائیونڈ کے اجتماع میں ہم ایسے ہی رات کو دو بجے بیٹھے ہوئے تھے جنیل میرے ساتھ تھے وہ ایک دم سے دھاڑیں مار مار کے رونے لگے بھلک بھلک کر رونے لگے چھوڑے بچے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کہاں سے نکال کر لائے ہیں میں کیا تھا اور آپ نے مجھے کیا بنا دیا میں کس لائن پر تھا میں کس جہنم کے راستے پر جا رہا تھا آپ نے مجھے کس طرح بچا لیا اور کیسے ٹرانسفارم کر دیا میں آپ کا احسان پوری زندگی نہیں بھول سکتا اور میں جو کچھ ہوں یہ آپ کی برکت ہے تو یہ اس کا احساس ان کے دل میں یہ تھا اور سمجھ یہ کہ ہر وقت اس کے احسان مند رہتے تھے اللہ کا شکر کرتے تھے کہتے تھے ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دے بات کسی نے کوئی کچھ کہی کہا ہاں وہ تو ہوتا رہتا ہے کچھ دن پہلے ایسا ہوا ایک جگہ گیا تو وہاں کچھ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ہوں گے کچھ پڑے ہوئے مولوی بھی ہوں گے تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے زمانہ کیسا آ گیا ہے لوگ یہ گوئیے کے پیچھے دوٹتے ہیں اور علماء کی باتیں نہیں سنتے ان کے بیان میں کوئی نہیں جاتا اور گوئیے کے پیچھے سب دوٹتے ہیں کہتے ہیں یہ سن کر میری دل کو اتنا درد ہوا اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ میں ہوتے کچھ سمجھ نہیں پڑی میں ایک کمرے میں چلا گیا اور سدھے میں گیر کر اللہ کے سامنے بہت رویا میں نے کہا یا اللہ یہ جو سنگر کا جو ٹائٹل ہے یہ تم اس سے ہٹا لے کہ مجھے گوئیہ اور اس طرح لوگ ہے مجھے اس طرح کہتے ہیں یہ لقب تم اس سے ہٹا لے بس مجھے جو اور کوئی لقب ہو وہ حرج نہیں لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے کہ لوگ خامقہ مجھے اس طرح تانہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مجھے میرے لیے کتنا ان کو دکھ ہوا ہوگا اس کومنٹ سے تو بہرحال لوگ ایسے ہوتے ہیں تانہ بھی دیتے ہیں پیشے بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمت کر کے کام کرتے رہے اللہ پاک نے ان سے بہت کام دیا بھائی جنید کے ذریعے بہت لوگوں کی زندگی ہیں تبدیل ہو گئیں اللہ پاک ان کو اس کاجر عظیمتہ فرمائے اپنا کام کرتے رہے اور موت بھی اللہ نے اللہ کے راستے میں دی اسلام آباد سے فلائٹ لے کر چترال گئے وہاں سے دو ڈھائی گھنٹے کی فلائٹ تھی واپس اسلام آباد دس دن وہاں بھائی سعید انور کی اور ان کی جماعت کی نسرت میں گئے ہوئے تھے نسرت کی اور وہاں سے لوٹ رہے تھے اور فلائٹ جو ہے اس کا حادثہ ہوا انجن فیل ہوا اور اس میں وہ بھی شہید ہوئے ان کے ساتھ ان کی سیکنڈ وائف بھی شہید ہو گئی مال بتایا گیا کہ ان کی تین بیویاں تھی پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی دوسری سے اولاد تھی اور تیسری ایک بیوہ عورت تھی اس کے تین بچے تھے تو انہوں نے اس سے نکاح کر کے صرف اس کو اپنی کفالت میں لے لیا جائے اس کا خرچہ دیتے تھے اس بیوہ کا تو اصل تو ان کی وہی بیویاں تھی لیکن نکاح تیسری سے اس لیے کیا تھا کہ اس بیوہ کی حفاظت ہو جائے اس کے بچوں کی مدد کر سکے تو یہ جو دوسری چھوٹی بیوی تھی ان کے ساتھ وہ بھی جماعت میں تھی مستورات جماعت میں وہ بھی اللہ کی نیک بندی خاتون ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئی اور بڑی اہلیہ جو ہیں وہ ان کے تین بچے اور ایک بیٹی ہے اس کی نگرانی کر رہی ہیں کفالت کر رہی ہیں اللہ ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے متعلقین کو اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پورا پاکستان سوگ منا رہا ہے جتنے بھی چینلز ہیں اے آر وائی کو جیو کو اور ڈی ایم کو سب ان کے اوپر کسی کی انتقال پر ایسا غم جو ہے لاحق نہیں ہوا جیسا بھائی جنہیں جمشتی انتقال پر ہوا اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی انتقال کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں اتفاق اتحاد بیونٹی پیدا ہو جاتی ہے فیملی میں بڑے کا انتقال ہو جائے کہ سب فیملی والے ایک ہو جاتے ہیں اللہ کرے بھائی جنید یہ کوشش کرتے رہے گے سب مند مل کر ایک ہو جائیں اختلافات ختم ہو تو اللہ ان کی برکت سے ان کی اس محنت کو قبول کر کے اللہ پورے پاکستان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے اور جو سیکٹیری نظم ہے لڑائیاں ہیں اللہ ان کو ختم کرے ویسے ماشاءاللہ چونکہ نیک تھے بشارتیں بھی آئیں مونہ تاریخ جمیل صاحب کی وہ کلپ آپ نے سنی ہوگی کہ یہیں انگلینڈ سے کسی کا مونہ تاریخ جمیل صاحب کو فون گیا کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریخ جمیل کو بتا دو کہ تمہارا دوست جنیت جمشیر ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور ہم نے اس کا بہت اکرام کیا ہے دیکھئے سب اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں ان کا اکرام ہو رہا ہے اعزاز ہو رہا ہے تو یہ اللہ پاک ہمیں بھی کوئی ایسے دین کا کام کرنے کی توفیق نہ فرمائے کہ جس سے ہم دوسروں کے لیے باعث عبرت بنیں راہ حق پر آنے کا ہدایت کا ذریعہ بنیں ہمارے حضور نے تو کہا ہے لَاِنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُوِ الْوَاحِد خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمُورِ النَّامِ تمہارے ذریعے ایک آدمی صحیح رستے پر آ جائے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے اور ایک روایت میں نے پڑا خَيْرٌ لَكَ مِنَتْ دُنِيَا وَمَا فِيهَا تمہارے لیے دنیا وَمَا فِيهَا سے بہتر ہے ارے تم پوری دنیا کے مالک بن جاؤ اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بیچارہ بھولا بھٹکا صحیح راستے دیا جائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو بتاؤ ہم خود سوچیں کہ میں کتنے آدمی کو رستے پر آیا ہوں میرے ذریعے کسی کو ہدایت ملی اگر ملی ہے تو شکر الحمدللہ وہ آدمی جتنی نیکییاں کرے گا اور دوسرے ہم کو بھی سواب ملے گا ان کو دیکھو کہ ان کے ذریعے کتنے لوگ راہ راست پر آ لیں تو کتنا سواب ملے گا ان کو اور کتنا آخرت میں ان کو عجر ملے گا تو یہ تھے اب میں آپ کے سامنے ذرا دو تین ان کی باتیں اور کرتا ہوں پہلا سوال یہ کہ اس لائن سے اس لائن میں آئے کیسے ان کی ایک دوست ہے ان کا نام بھی جنید ہے جنید غنی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خود جو ہے تھوڑے بہت جماعت سے لگے ہوئے تھے اس لائن میں بھی تھے لیکن اس لائن میں بھی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جنید پر محنت کرنی ہے اور اس کو ادھر لانا ہے تو وہ کوشش میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعے جنید جو ہے کسی کانسرٹ میں پرفرم کر کے جا رہے تھے اب جوان لڑکا ہے کلین شیف ہے خوبصورت ہے فرس کلاس سپورٹس کارڈ ہے اور اپنا جوانی کا جنون ہے جوش ہے تو وہ ڈرائیونگ کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تبلیغ جماعت دے گا کہ وہ پیدل جا رہے ہیں اپنا بستر اٹھا کر اور پسینے میں شراب ہو رہے ہیں گرمی کا دن ہے گرمی چل چلاتی گرم گرمی ہے کراچی کی گرمی اور وہ اس گرمی میں وہ بستر اٹھا کر چلے جا رہے ہیں تو جنید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آئے کہ یہ لوگ کیوں یہ بستر لے کر ایسا گھنتے ہیں اتنا تو کیا فائدہ ہے اس کا وہ کہتے ہیں مجھے یہ خیال تو آیا پھر میں نے سوچا توبہ توبہ استغفراللہ میں نے ان کے بارے میں بدگمانی کی یہ اچھا نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ میری اس بدگمانی کی وجہ سے مجھ پر کچھ وبال آ جائے تو مجھے ان سے معافی مانگنی چاہئے تو انہوں نے گاری ریورس کی واپس آئے اور وہ جو جماعت کے ساتھی تھے ان کے پاس آ کر ان کو سلام کیا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے کہا میں جنہیں جمشید ہوں اور یہ معاف کرنا ہوں مجھے کوئی آپ کی کوئی خیدمت میں کر سکتا ہوں اس طرح بات کہہ کر گئے پھر وہ اپنے گاری میں بیٹھ کر گئے چلا گیا خدرت کی بات کی یہ جماعت جیس دگے پہنچی اور اس مسجد میں وہ ان کے جہاں تشکیل ہوئی تھی بات چیز ہوئی جو کچھ تو اس مسجد میں وہاں جنہیں غنی بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب اس سنا کہ انہوں نے بتایا جماعت رہنے کے پتھائے آج ہم سے کون سلام کرنے آیا تھا جنہیں جمشد کہا اچھا تو وہ اس نے سوچا کہ ہاں شاید اس کا وقت آ گیا تو یہ اس کے پاس ملنے کے لئے اول تو وہ ٹائم ہی نہ دے تو اس کو میں کئی لگ گیا وہ اپنے کام میں مست ہے تو ٹائم نہیں مل اس میں مہینہ دو مہینے چار پانچ مہینے نکل گئے فون کرے ہیں فون نہ اٹھائے فون اوہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے بات میں آنا بات میں کہوں گا میں فون کروں گا پھر یہ کہتے ہیں میں عمرے میں گیا تو میں آپس آ کر اس کو ٹیکس کیا ہے فون کیا ہے جو بھی کیا کہ بھئی میں تمہارے لئے وہ خجور زمزم لائے ہوں وہ میں نے تم کو دینا ہے پہنچانا ہے تو اس نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے فائم منٹ کے لئے آجاؤ میرے پاس تو میں ان کے پاس گیا پانچ منٹ کے لئے تین گھنڈہ بیٹھا پھر ان سے بات تو اس نے کہا کہ آرائٹ میں آؤں گا پھر وہ ٹائم دیا ایک دن ان کو مولانا تاریخ جمعیل کے پاس لے لیا اب مولانا تاریخ جمعیل کی بھی سنئے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعے کہیں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جنید جمشید جو ہے وہ کانسٹ میں پرفارم کر رہا ہے اور اچھل رہا ہے کود رہا ہے ناچ رہا ہے گھا رہا ہے میں نے سوچا کہ یا اللہ اس بندے کو ہدایت کیسے ملے گی اتنا اچھل رہا کود رہا کہتے ہیں کہ یہ خیالات میرے دل میں آئے اس کے پورے ایک سال بعد وہ میرے سامنے بیٹھا ہوگا تھا مولانا تاریخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تو نے میرا امتحان لے لیا کہ تو نے اس وقت اس جوان لڑکے کے بارے میں ایسا سوچا تھا یہ لے اب تو اس پر محنت کر اور اس کو صحیح راپڑ تو تو مولانا نے اس کے ساتھ بات کی اور مولانا صاحب کا ایک ٹیکنی یہ طریقہ ہے مولانا تاریخ جمیل کسی کوئی نہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو یہ مت کرو نہ ان کو کوئی نہیں کہا خیر خیریت سلام کلام ماشاءاللہ اے وہ ان کو کہا ہمارے پاس بیٹھو ساتھ کھاؤ پی ہو بس بٹی باتیں کر کے بھی دیا پھر اس کو بلایا پھر بلایا مولانا تاریخ صاحب فرماتے ہیں بعض مرتبہ تو وہ اپنے کانسرٹ سے فارق ہوتا رات کو دو بجے میں اس کے لئے گاڑی بھیجتا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر میرے پاس آتا پیٹھ جاتا اس میں کچھ ٹائم گزر گیا یہ 97 میں اس کی زندگی میں تبدیلیاں نہیں سٹارٹ ہوئی تھی اب دیکھو 97 سے 2004 کتنے سال ہو گئے سات سال ہو گئے دیرے 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 اس نے کمپلیٹ پورا جو چھوڑا ہے 2004 میں چھوڑا ہے اس درمیان میں تو آدمی اوور نائٹ چینڈ نہیں ہوتا ہے دیرے دیرے تو یہ اللہ پاک نے پھر ان کو سمجھ یہ کیا ہے قبول کیا اب یہ دیکھئے جو شاعر ہوتے ہیں نا شاعر کو شاعر کیوں کہتے ہیں یہ لفظ شعور سے ہے شعور کے معنی احساس فیلنگز تو جب آدمی شعر پڑتا ہے نا تو اس کے فیلنگز کچھ عجیب ہوتے ہیں اسی کو پتا چلتا ہے دوسروں کے اوپر تھوڑا بہت اس کا ٹین ٹوئنٹی پرسنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے ورانہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹ تو وہ شعر پڑنے والے پڑھتا ہے وہ جھومتا ہے وہ جذب اور درد کے ساتھ پڑھتا ہے اس لیے شعر پڑھنے کو شاعری اور پڑھنے والے کو شاعر کہتے ہیں کیونکہ اسی کو اس کا احساس بھو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اب جنید کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ شعر جب پڑھتا ہے تو یوں جھوم کر گئے اور اس کے عجیب اور بعض مرتبہ شاعری میں ایسے کلمات آ جاتے ہیں جو دعائیہ ہوتے ہیں اللہ پاک اس دعا کو سن لیتے ہیں اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور محمد رفیق گویہ جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوا بہت اچھی موت آئی شاعر رمضان میں کسی نے کہا ایسا آتی جمعہ کے دی رمضان نے مرا تو بھائی اس کا کوئی نیک عمل کوئی بات اس نے حضور کی شان میں کوئی نات پڑھی ہوگی اس کو اللہ کو پسند آگئی ہوگی کوئی دعا مانگی ہوگی اللہ پاک کو پسند آگی اللہ نے نواز دیا کوئی جنت تمہارے باپ کی ہے میرے باپ کی ہے اللہ کی جنت ہے اللہ نے جس کو دینا ہے اتنا کہتے ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تو ہم لوگوں کا مزاج آج بہت خراب ہو گیا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے مزاج کو صدارنے کی ضرورت ہے یہاں پر یہی بات اب میں آپ کو نمبر دو دوسری بات میں آپ سے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یونیت میں یہ بات تھی کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے چاہے بڑی سے بڑی بات ہو جائے حتیٰ کہ جس زمانے میں وہ پاپ سٹار تھے سنگر تھے اس وقت بھی کسی کی غیبت نہیں کرتے اس وقت بھی کسی کی برائی نہیں کرتے شیخ سلیمان ملنا صاحب نے ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں اس میں انہوں نے فرمایا کہ جنیت نے مجھے کہا کہ میں جس زمانے میں سنگر تھا اس وقت بھی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا ورنہ دوسروں میں غیبتیں کرنے اور گراسنگ کی عادت اور میڈیا والے تو انتظار میں ٹاک میں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ ان کو گراس کر رہے تو فوراں اس کو میڈیا میں ہائلائٹ کرنے لیکن میں نے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہی نہیں تو اللہ نے میڈی بھی حفاظت کی کہ کسی میرے بارے میں بھی کوئی بری بات نہیں کہ آج بھی میڈیا والے میرے بارے میں کوئی دھوننا چاہے تو وہ نہیں مل سکتا ہو اور مجھے یہ سن کر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یاد آگئے یہ مجھے تو اشکال نہیں ہے کمیٹی والوں سے پوچھ لو بھائی ادریس ہوں تو ان سے بات کر دا حدی ابرال بھائی بھائی آویز ادریس سے ہوئی ہے اچھا تو جیسا وہ کہیں وہ کرو مجھے کوئی اشکال نہیں ان کی ہدایت پر چلو اچھا تو انہوں نے یہ مولانا سلمان ملنا صاحب نے کہا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آگیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں مدینے میں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو علمی استجاد میں اتنے قابل تو نہیں تھے لیکن ان کی زبان محفوظ اس تیورے میں کوئی برا کلمہ نہیں بلتے تھے تو اللہ پاک نے ان کی عیو پر پردہ ڈال دیا ستاری کر دی دھنچ دیا پردہ اور ان کی علم سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا حضرت مولانا آپ آگے تشریف لیں ہمارے استاد ہیں مولانا عبداللہ صاحب تو اللہ پاک نے ان کی زبان کی حفاظت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی ویو پر پردہ ڈھانک دیا اور ان کا علم بہت پھیلا اور ان سے بہت خدمت ہوئی سلام اور دوسروں کو میں نے دیکھا کہ ان میں علمی قابلیت بہت تھی لیکن وہ دوسروں کی غیبتیں کرتے تھے برائیاں کرتے تھے بلاخر یہ ہوا کہ ان کی علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا اور لوگ ان کی برائیاں کرنے لگے اور اسی میں وہ پھنس کر کے ہلاک ہو گئے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے بھائی جنہیت کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ جب ان کا وہ حضرت عائشہ والا مسئلہ ہوا اور ان کے بارے میں وہ بلاسفیمی کا وہ سب شور بہت مچا اور بیچاروں کے ساتھ ائرپورٹ بتمیزی بھی کی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے ان کے بارے میں کوئی برا کلمہ نہیں کا حتیٰ کہ وہ اس میں سٹیوڈیو میں رمضان میں ریکارڈنگ میں تھے تو وسیم بادامی کہتے ہیں کہ اس چینل کی اوپر وہ لوگ بہت ان کے بارے میں شور مچا رہے تھے تو میں پھر جب وہ سٹیوڈیو سے ہٹ کر ہم ایک جگہ ایفتار کے لیے اچائی کے لیے بیٹھے تھے میں نے کہا یار اس چینل پہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں یہ کریں تم بھی کچھ بولو نا ان کے بارے میں نے کہا نا میں نہیں بولنے کا خاموش اللہ ہے نا اللہ باک میں کیوں بولوں ان کو کرنے ان کا عمل ان کے ساتھ میرا عمل میرے ذات میں نے کہا نہیں ہر کچھ تو تم کو بولنا چاہیے تو وہ مجھے کہنے لگے دیکھو ایک رویہ تو وہ ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہیں میں کر سکتا ہوں میرا حق ہے لیکن دوسرا رویہ ہے کہ اگر وہ میرے پاس آ جائیں تو میں ان کو میرا جوتا ہاتھ میں دوں اور ان کا کہوں لو میرے سر پر جتنے جوتے مارنے ہوں مار لو مجھ سے اگر کوئی گستاخیہ کلمہ والی نکل گئی میں کوئی جان بوجھ کر تو کہا نہیں لیکن اس میں جلد بازی میں کبھی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے تو مجھے سزادے دو میں اس کے لئے تھے بھائی جونیٹ کہتے ہیں ان کے دوست مولانا عمران صاحب ایک کلپ میں کہتے ہیں کہ خواب جو انہوں نے کبھی نہیں سنایا جب یہ سب سارا چل رہا تھا تو بھائی جونیٹ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک دم گھٹن سوار تھا میرا دل پھٹے جا رہا تھا بہت رونا بھی بچینی بھی یا میں نے کیا کر دیا میں نے کیا بول دیا کیوں میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھائی جونیٹ نے خواب دے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امی جان بیٹھی ہوئی ہے اور بھائی جونیٹ تو امی جان اپنی جگہ سے کھڑی ہونی بھائی جونیٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا فرما ہے بیٹھا وہ بیٹھا ہے تم بیٹھا ہے تو میرا بیٹھا ہے میں تیرے امی ہوں میں نے جن کو معاف کر دیا وہ مشتے کھوتی ہیں کسی نہیں ہوتی ہیں بھائی جونیٹ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد مجھے بالکل تسلیم اور وہ جو تخلیف ہو رہی تھی اندر اندر بالکل دور ہو گئی الحنی اللہ تو یہ کیسی عاشق رسول ہیں کہ وہاں سے ان کو تسلیم ہی رہی ہے اسی لئے اللہ کی دربار الہی میں دربار رسالت میں مقبول ہوئے اور وہ جو شہر پڑھتے تھے الہی تیری چوکت پر بکاری بن کے آئے ہیں سرعبہ فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لائے ہوں بکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نپیالہ ہے بکاری وہ جسے مانگنے کا سلیقہ ہے بس یہ جب جس درد سے وہ پڑھتے ہوں گے یعنی دل سے پڑھتے ہوں گے تو وہ کیسے از دل خیزن بر دل ویزت تو وہ اللہ پاک کو یہ سب چیزیں قبول ہو گئے ہیں ان کے ہاں وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ تو یہ سمجھئے کہ ان کی عادت ایک تو غیبت کسی ہی نہیں کرتے تھے کسی کو کرتیسائز نہیں کرتے تھے برا نہیں کرتے دوسری چیز مسکرانا ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکرات جائے اور جس کسی سے ملتے تھے بڑے تپاک سے ملتے تھے کلے لگ جاتے تھے اور یہ سنت نبویہ ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا جس کو حضرت جریر کہتے ہیں جب بھی حضور مجھ سے ملے مسکرات کر تو یہ چیز ان میں تھی بھائی جنید میں کہہ ریک کے ساتھ مسکرات کر ملتے تھے ملنساری سے ملتے تھے اس نے ان کو بنا دیا تھا جو کچھ وہ تھے اور جیسے میں نے عرض کیا ہمارے ساتھ بعض پروگراموں میں شرکت بھی رہی یعنی مدینہ ترلوم میں کانفرنس میں وہ کارڈینیٹ کرتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جنید جمشید آئے ہوئے ہیں تو ان کا بے نشید پروگرام رکھنا ہے پھر حضرت نے خود ہی ایک اشتہار بھی لکھا تھا اور اس میں ان کے تعریفی کلمات بھی لکھتے تھے وہ مدینہ ترلوم تشریف لائے بھائی جنید کانفرنس میں اشار بھی پڑھے اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا پھر یہاں پر بھی آئے پھر یہاں طیبہ مزید کا تمہیں یاد ہے مولانا حنیب دودوارہ صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے وہ چیارٹی ورک کے لیے اور چیارٹی کام بہت کرتے تھے بھائی جنید وہ ارگنائز کیا تھا تو اس میں انہوں نے ناتیں پڑھیں ایک نات دو نات تین نات چار نات جو کہتے ہیں اور پڑھو پھر اخیر نے انہوں نے کہا مجھے وہ مکہ یاد آتا ہے والی نظم سنو تو بھائی جنید نے کہا بس اب تو بہت ہو گیا نہیں سناؤنا اب اس میں ایک اور بات مجھے اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم بیٹھے ہوئے دکھانے کے لیے جن کی درد کا آواز تھی کہنے لے کہ مولانا صاحب جب میں گانے گاتا تھا تو ہمارے جو کانسٹ والے تھے وہ کہتے ہیں کہ روزانہ آٹھ گھنٹے سونا ضروری ہے پرنا آواز صحیح نہیں نکلے گی تو ہم کو سونا پڑھتا تھا آٹھ گھنٹے پرنا کم سویں تو فوراں گلے پر اثر پڑھتا تھا اور حلق سے آواز نہیں نکلے گی لیکن ابھی میں تبدیر میں جاتا ہوں اور پروگرام پہ پروگرام ہوتے ہیں ناتے بھی پڑھتا ہوں میری آواز پہ کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ کا کرم ہے ہم بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے کہنے لگے مولانا صاحب یہ قرآن شریف اللہ کا کنام ہے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اللہ کا کنام لہجے سے پڑھنا چاہیے اگر آپ لہجے سے پڑھیں تو بڑی سے بڑی صورت بھی چھوٹی لگتی ہے اور جی چاہتا ہے اور سنیں اور سنیں اور بغیر لہجے کیسے آپ پلین پڑھتے رہیں گے تو چھوٹی صورت علم طرح قیفہ بھی مہت لمبی لگے گی کہ یہ مولانا صاحب کبھی یہ صورت پوری کر کے رکمیں ہیں تو کہتے ہیں قرآن میں اپنا ایک چون ہونا چاہیے ایک لہجہ ہونا چاہیے لہجے سے پڑھیں تھوڑا ویوز ہوں تو اس سے قرآن اچھا لگتا ہے تو یہ ہم نے ان سے ایک نصیحت سیکھی میں دیکھو یہ ہے کیونکہ یہ اس لائن میں رہے تو اس میں ان کی فیلڈ ہے تو ان کی ایکسپرٹیز ہے اور یہ بعض لوگوں کو اس میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں اب تو انہوں نے وہاں مجھے یاد ہے یہ بات کے بعد ہم کھانے بیٹھے دوستو یہ دو باتیں ہم نے دیئی اور وہاں ہوا کیا کہ وہ پڑھ رہے تھے مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے وہ زمزم یاد آتا ہے اور وہ صفہ مروہ صعی یاد آتی ہے مجدلفہ یاد آتا ہے بس اتنا پڑھتے پڑھتے چند اشار کے بعد ایک دم پھر اور ہنچ کی مالی ہو رونے شروع ایسے برو بے تہاشا بھی بابا پورا مجمع پریشان ہو گیا پھر وہ میں کھڑا ہوا وہ جلدی سے انہوں سے پائک نکال دیا انہوں نے تسلی دی پانی پلایا سنچے بیٹھ گئے پھر میں نے مجمع کو تھوڑا سا سنبھال لیا کچھ بات کرنے شروع کر دی تھوڑی دیتے لیے کچھ در برم کو تسلی دی پھر الحمدللہ سکون آیا انہوں کو اور اس کے بعد اتنے میں عشاء کا ٹائم بھی ہو رہا تھا عشاء پڑھ لی اس کے بعد وہ نورمال ہو گئی اپنا معلوم یہ ہوا کہ وہ خود پڑھتے وقت ان کے اوپر بھی اس کا دل پر بہت اثر ہوتا تھا تو یہ ہمارا سمجھ یہ کہ محبت تھی اور یاد بھی رکھتے تھے دارمبر بھی آتے تھے ہمارے حضرت مفتی شبیر صاحب ایک دفعہ رمضان میں تحجید کی ٹائم پر غالباً وہ آئے تھے اشعار وغیرہ بھی پڑھے تھے دعائیں ہمیں شامل ہوئے تھے تو یہ بڑوں کے ساتھ تعلق تو یہ ان کی خوبی تھی انشاءاللہ مفتی شبیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تھوڑی بات کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے یہ بس ان کی زندگی سے ہم کیا سبق لی سکتے ہیں پہلا سبق تو ایک تو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ بھئی it's never too late to do توبہ ہے نا دیکھو کیا تھے اور کیا بن گئے انہوں نے توبہ کی repent کیا اللہ پاک نے ان کو کیسے نوازا تو کوئی بھی آدمی کیتنا بڑا گنے گار کیوں نہ ہو کبھی یہ نہ سوچے کہ میں میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے بس تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں ہم کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ میں دیری نہیں کرنی چاہیے جلی کرنا چاہیے انہوں نے بھی اللہ پاک نے کیسے نوازا وہ حضرت رابیہ بسلیہ رحمت اللہ تعالی کی بات یاد آگئی ایک شخص نے پوچھا حضرت رابیہ میں بہت گنے گار آدمی ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ پاک بھی توبہ قبول فرمائیں گے تو حضرت رابیہ بسلیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھلے مانس اللہ پاک تو جو بندے اللہ سے دور بھاگ رہے ہوں ان کو بلاتے ہیں اے میرے بھاگنے والے بندوں ادھر آونا میرے پاس آونا تم کہاں جا لے ہو توبہ کرو سب گناہ اللہ بخشتے ہیں وہی غفور رحیم ہے تو جو بھاگنے والے ہیں ان کو اللہ بلا رہے ہیں تو خود آ رہا ہے اللہ کے پاس اللہ تجھے کیوں نہیں قبول کریں گے بات سبجھ گیا کہ کتنا زبردست پوائنٹ کہا انہوں نے تو کوئی بھی گنے گار اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھی کہ میں تو بہت بڑا گنے گار ہوں میری تو توبہ کبھی قبول ہوگی نہیں ورنہ یہ دسپونڈنسی اور ہوپلسنس ہو جائے گا اور یہ تو مایوسی ہو جائے گی اللہ تی اصوم روح اللہ انہو لا یی اصوم روح اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی ناؤمید نہ ہونا صرف کافر لوگ اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہوتے ہیں مسلمان کبھی ناؤمید نہیں ہوتا تو بھائی یونیت جمشید کی لائف سے ہم کو یہ سبق ملا کہ بھائی کبھی بھی ناؤمید گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں گی دوسری بات ہمیں احسوس ہو رہا ہے کہ بھائی یونیت جمشید ایسے میدان میں گھسے اور پہنچے جہاں نہیں گھس سکتے کیونکہ وہ شو بیز کی لائن کے آدمی تھے تو وہ اس لائن والے بھی ان کو قبول کرتے تھے اورنا ہم ملانوں کو کوئی ادھر جانے ہوں گے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتا لیکن یہ جو ہیں ان کے پروگرام میں جاتے ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی جیسی بات کرتے اور ان کے ساتھ ہنسی مزاق دل لگی بھی کرتے تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ان کے ذریعے بہت سو کی زندہیاں چینج کرتی بہت سی لائف تبدیل ہو گئی ان سے تو ہمیں ہم جی جہاں جہاں جو کام کر سکیں انہی کے طریقے پر کرنا چاہیے ہے نا تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق پتا فرمایا آگے ایک سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے جو میں نے کہہ دیا کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لیتے ہیں تو یہ توبہ کر لوگ یہ آپ گناہ سے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ فوراں سب ٹھیک کر دیں گے نا اللہ چیک کریں گے کہ یہ توبہ میں کتنا پکا ہے اگر اللہ پاک و پختگی نظر آئی پھر اللہ نوازیں گے تو اس لیے اس کا ذرا خیال رکھیں آگے تبلیغ بھائی جنہیں تبلیغ کے میدان میں بہت آگے نکل گئے تھے بہت مہنے پوری دنیا کا چکر لگایا امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور اوپر نورویز سے لے کر سعود افریقہ تک نورٹ ایز ساؤت ویس سب جگہ ہیں اور پاناما علماء کی مجلس میں وہاں سے ان کا میسیج ہم اس پہ سنتے ہیں کلپ میں اور پتہ نہیں کہا کہا کتنی لائفز انہوں نے چینج کر دی اور تبلیغ صرف وہ نہیں جو اللہ کے رستے میں جانا وہ تو کی ہی انہوں نے چلے بھی لگائے چار مہنے بھی لگائے ہفتے اشرے بھی لگائے دوسری تبلیغ سوشیل میڈیا کے اوپر فیس بک کی اوپر ان کے ون این ہاف ملین فالوورز تھے ٹویٹر کی اوپر ان کے موڈن ملین فالوورز تھے اور اس میں آپ ان کا میسیجز دیکھیں تو کوئی بھی میسیج خراب میسیج نہیں سارے میسیج دینداری کے میسیج سارے ٹیکس جو ہیں وہ دین کی طرف رغبت دلانے والے مقصد ان کا یہی تھا کہ بھئی لوگ دین کی طرف آ جائے بہت سی مرتبہ مولانا یونس پالنکوری صاحب کہ وہ سبق جو ہوتے تھے روزانہ کا ایک تو وہ اس کو ٹویٹ کرتے تھے کہ مولانا یونس صاحب نے آج سبق میں یہ بات کہی اور اس میں ایک اور بات حمد میں آئی صحبتِ صالحین یہ ایک اور پوائنٹ ہوں گا کہ بھائی یونیت ہر وقت نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے مولانا تاریخ جمیل صاحب مفتی تقیر عثمانی صاحب مفتی تقیر عثمانی صاحب سے ان کا عجیب تعلق تھا انہوں نے اپنا جے جے کلوزن کا جو شروع کیا تو اس میں خرید و فروغ کے مسائل سیکھنے اور پوچھنے کے لیے مفتی تقیر صاحب کے پاس جاتے تھے پہلے پوچھتے تھے کہ یہ شریعت کمپلائنٹ ہے یا نہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہوتا تو وہ اس کو کرتے مفتی صاحب کہیں کہ نہیں ایسا نہیں تو اس کو نہ کرتے تو مفتیوں سے مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرنا اسی وجہ سے اللہ نے ان کو برکت دی تو جس وقت انتقال ہوا ہے اللہ پاک نے ان کو کروڑ پٹی بنایا تھا لقپتی نہیں کروڑ پٹی تھی ملینئر تھی کیونکہ ان کے فرانچائزیں اتنی تھی اور اللہ پاک نے ان کو اتنی آمدنی اور اتنی برکت نصیب فرما دی تھی کیونکہ شریعت کے تقاضے کے مطابق مفتی صاحب سے پوچھ کر حلال قریقے پر وہ اپنی کمائی کرتے تھے تو یہ سمجھئے کہ ہمارے دوست ہیں وینکوور میں مفتی آسیم صاحب ان کی سے ان کی بہت اچھی سمجھئے اچھا رابطہ تھا بلکہ ابھی یہاں پر آنے والے تھے وہ لیسٹر میں پروگرام تھا اور جگہوں پر یہاں سے پھر کینیڈا ٹرانٹو جانے والے تھے ٹرانٹو میں چھبیس ستائیس دیسمبر کو پروگرام تھا اور پھر فرسٹ سیکنڈ جینوری کو ان کا وینکوور میں پروگرام تھا تو مفتی آسیم مجھے کہتے ہیں کہ تین دن پہلے ہی میری ان سے ایک گھنٹے بات سوئی تھی اور وہ پہلے بھی یہاں آئے تھے وینکوور یہاں بھی پروگرام ہوئے تھے اس وقت مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب زندگی کا کیا بھروزہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے اور میری پچاس کی عمر ہو اس سے پہلے پہلے میں وہ کام کرنے اس کے بعد اللہ مجھے اپنے پاس بلانا ہے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے یہ مفتی آسیم کی الفاظ ہیں کہ انہوں نے میرے کہا نہیں تمہیں ایسا مت بولو یا کرنا ہے مجھے ایک کام کرنا ہے اللہ کے دین کی باتیں ہیں ایسے ایسی جہلیل شاید یہ ہوگا کہ ایسی جگہوں پہ پہنچانا جہاں گسنے کا امکان نہیں ہے وہاں پہنچاتے ہیں زندگیاں تبدیل ہو جائیں اور اس سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ پاک مجھے یہ کام لے لیں پچاس سے پہلے پہلے یہ کام ہو جائے پھر اللہ مجھے بلالے اپنے پاس تو کچھ نہیں ابھی بھی چترائی میں جماعت میں تھے تو انہوں نے آخر میں وہ جو نظم پڑی وہ لاس نظم وہ کم سی ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو جا کے کہہ دو ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے یہ ان کی لاس نظم ہے اور انہوں نے جو بیان کیا تھا تو اس بیان میں بھی اگدم بیان کے سبجک سے ہٹ کر کے اگدم سے وہ بول پڑے کہ بھئے جی چاہتا ہے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کرے اور دیکھو اللہ پاک نے کیسی شہادت کی موت نصیب کی کہ اس میں وہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں کہ لاش کا بھی پتا نہیں چل رہا اب جو دشمن ہیں وہ پتا نہیں کہ اب اقواس کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں کہ بھئے یہ تو سب سے اچھی شہادت ہے اللہ کے راستے میں سبیل اللہ میں من مات فی سبیل اللہ فہو شہید الحریق شہید والغرق شہید والمبتون شہید یہ سب حدیثوں میں ہیں تو یہ تمہارا ایمان کہا گیا رسول اللہ کی باتوں کے اوپر تو یہ ایسے بھکواس والی باتیں نہ ہونی چاہیے بے شک بلا شک کو شبا مفتی تقیر عثمانی صاحب کو ایک کلپ میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کی شہادت ہے یعنی اللہ کے راستے میں جانتے ہیں اور پھر دوسری چھوٹی چھوٹی شہادتیں اور بھی ہیں لیکن یہ تو کتنی بڑیہ شہادت کہ بھئے یہ اللہ کے راستے میں بیان کر کے ناک پڑھ کے حدثے میں یہ اللہ پاک نے ہم کو سمجھے کہ ایک دیا تھا تو بہرحال اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے ایک تو یہ کہ بھئی نمبر ایک کسی کو حقیر نہیں سمجھنے کا کسی کو ڈاؤن نہ کرو کسی کو برا نہ مانو کہ فنا پہت گنہگار ہے فنا پیسہ ہے فنا ایسا کوئی کچھ نہیں اپنے آپ کو دیکھو بڑی اچھی خوشکبری ہے اس کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھے اور لوگوں کے عیب کو چھوڑے کسی کا فالٹ نہ ڈھونڈے اپنے آپ میں دیکھیں کہ میرے میں کیا رونگ ہے تو ہم نے ایک سبق توم کی لائف سے یہ سیکھا کسی کے عیب کو مت دیکھو اپنا دل سنامت رکھو صاف رکھو کسی کی غیبت نہ کرو خبردار کسی کے بارے میں کوئی برا جملہ کہا دو کوئی برا جملہ نہ کرو ہن سمک رہو خوشمزاز رہو سخی رہو چیارٹی کا کام کرو اور سمجھئے کہ لوگوں کو نفع پہنچا ہو خیر الناس مین فعالناس سب سے اچھا عدمی وہ ہے جو لوگوں کا نفع پہنچائے سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے وہ اللہ کے یہاں سب سے اچھا عدمی ہے تو یہ سوچو کہ میرے ذریعے دوسروں کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے نقصان کسی کا نہ ہو نفع ہو فائدہ ہو ہر ایک کے لئے بھلائی چاہیں بلکہ وہ جنید اتنا اچھی آدمی تھے کہ وہ ان کے گوئیے دوست کہتے ہیں کہ جیسے زمانے ہم گانا گاتے تھے اس وقت بھی ان کے دل میں حسد نہیں تھا کہ آنکہ وہ بینڈ میں اور روک سٹارز میں وہ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹیج میں گھا رہے ہوتے اور وہ نیچے ہوتا تو اس وقت بھی وہ خوش ہوتا کہ یار اس نے کتنا اچھا گانا رہا اور وہ کہا اس کو ہچاوال اور لگا اور ان کو انکریش کرتا یعنی یہ نہیں کی غصہ ہے کہ ہم یہ نے مجھ سے اچھا کیوں گانا کبھی اس کے دل میں اس وقت بھی حسد نہیں یہ اس کی جو ایک صفت تھی نا وہ نفس بہت اچھا تھا وہ نفس بہت اچھا تھا اس پر سوری دھول چڑی ہوئی تھی اللہ پاک نے وہ دھول ہٹا دی تو وہ ہیرہ نکڑایا یہ ہے اور کچھ نہیں مجھے جب ان کی یہ سب طرف سے پڑھتا ہوں تو مجھے ابن مسعود دیا رہ جاتے ہیں سور رضی اللہ انہوں کے ایک مرتبہ کوفہ میں کہیں سے گزر رہے تھے تو زازان نام کا ایک گویہ بڑے زوردست لہ سے گانا گا رہا تھا ابن مسعود کے کھان میں اس کی آواز پڑھی تو ابن مسعود ذرا رکھ گئے پھر کہنے لگے اس کی آواز کیلئے کاری ہے کاش یہ آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی کاش یہ آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی یہ کہہ کر ابن مسعود چل دیا گیا اب وہ جو زازان گویہ تھا اس نے دیکھا اس نے اپنے گھانا فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون تھے کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے انہوں نے ایسا کہا اچھا انہوں نے ایسا کہا اب وہ شرمندگی سے ابن مسعود کے قدموں میں آکے گر پڑھا توبہ کی اور پھر بہترین شاگردوں میں سے بنا اور ان کے پاس قرآن شریف پڑھا اور قرآن کے کاریوں میں شامل ہوتا تو ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کا کیا مقام ہوتا ہے ہم وہ کیا پتا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار دریائے نیل میں جا رہے تھے رات کا ٹائم تھا تو برابر میں بڑی کشتی تھی اور اس میں دھونڈھام سے میوزک بجھ رہی تھی اور لوگ اے ناج گانا چل رہا تھا کسی نے کہا حضرت آپ مہت بڑے بزرگ ہیں بد دعا کرو نہیں کہ نالے ایک سارے مل جائیں ہلا کھنے ہیں شرم نہیں آتی ان کو رات کے ٹائم پر کشتی میں دریائے میں اس طرح ناچ رہے ہیں دوہم کچھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ امان ہار اٹھائے او اللہ یہ تیرے بننے ہیں آپ نے ان کو دنیا کی خوشی نصیب کی ہے ان کو اب آخرت کی خوشی بھی نصیب فرما دی دی دیئے ان کو توبہ کی توفیز دی دی دیئے تاکہ یہ توبہ کر کے جنت کے بھی مستشق نہیں جائیں کیسے اچھے لوگ ان کا دل کتنا اچھا سا ہے کسی کو برا نہیں جانگا یہ اس کا ظاہری عمل ہے ہو سکتا ہے یہ توبہ کرنے تو مجھ سے بہتر بن جائے اور اگر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں اور خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے میرا ایمن چلا گیا تو میں تو ان سے برا ہوں گا یہ مجھ سے اچھے ہوں گے یہ جنت میں جائیں گے اور میں جہنم میں جاؤں گا تو آدمی کی سوچ ایسی ہو اللہ پاک ہماری سوچ اس کو صحیح کرنے کی توفیق تھے کسی کو بھی برا جاننے سے اللہ ہمارے حفاظت کرے بھائی جنہیں جمشید بڑے خوش نصیب انسان تھے اللہ پاک نے بہت نوازا ان کو بہت لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں ان کے ذریعے سے اللہ ان پر قڑور و رحمتیں ناصل فرمائے اور آگے ابھی بچاروں کا جنازہ بھی نہیں جو مراحل ہیں اللہ ان کو آسان فرمائے آئیڈنٹیفیکیشن میں سنا کوئی پرس ملی ہے لیکن آگے کچھ اور بہتی وغیرہ بہرحال آگے ہی ایسی لگی تھی ہو سکتا ہے اس میں اگوز ملے نہ ملے اللہ پاک جو بھی کیسیت ہو وہ تو ہمارا ایمان ہے دیکھو مجھے ایک شیر یاد آگے بس اس پر میں اپنی بات پوری کرنا پھر والد صاحب کو تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں حضرت شاہ وسیع اللہ علیہ علیہ آبادی رحمت اللہ علیہ علیہ آباد میں ہوتے تھے حضرت کا فیض بہت پھیلا ادھر تو ادھر اپنے اور دوسرے سب حضرت کے پاس آتے تھے یعنی وہ اپنے دوسرے دوسرے ہمارے محبین بھائی وہ بھی حضرت کے پاس حضرت کی مجلی میں بیٹھتے ہیں حضرت سے فیضیاب ہوتے حضرت سے استفادہ کرتے ہیں تعویزیں لیتے ہیں حضرت بھی ان کے ساتھ کبھی حضرت اخصلافی بات کبھی نہیں کرتے تھے سب کو جھوڑ کر رکھتے تھے تو ایک دفعے وہ مریدین سب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حضرت یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر چادر نہیں چڑھانے کی پھول نہیں رکھنے کا آپ کا انتقال ہوگا ہم تو آپ کی قبر پر چادر بھی چڑھیں گے پھول بھی رکھیں گے سب کچھ کریں گے حضرت مسکرہ دیئے حضرت کو کشف ہو گئے کہ میری موت کیسے آنے والی ہے کیا ہونے والا ہے حضرت نے شیعر پڑھا پڑھا آنے والی کس سے تعلی جائے گی آنے والی کس سے تعلی جائے گی جان ٹھیری جانے والی جائے گی جان ٹھیری ہے بھی وہ جانے والی ہے جائے گی آنے والی کس سے تعلی جائے گی جان ٹھیری جانے والی جائے گی پھول کیا چڑھاؤگے تم تربت پر میری پھول کیا چڑھاؤگے تم تربت پر میری خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی کیا مطلب حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے کشتی کا سفر تھا راستے میں کشتی کے اندر انتقال ہوا کشتی والوں نے کفن پہنایا جنازہ پڑھا اور کشتی میں ہی اس کو سمندر میں اتا دیا قبر بنی نہیں حضرت نے یہ اشارہ کریا خاک پھول کیا چڑھاؤ گے تم طربت پر میری خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی تو یہ اللہ کے پاس بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو قبول کرتے ہیں اللہ بھائی جنہیں جمشید کو غریق رحمت فرمائے درجات ان کے بلند فرمائے ان کی زندگی میں جو عبرت لینے کی چیزیں ہیں اللہ ہمیں ان لیسنس کو لرن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لئے کچھ ایسال سواب بھی کر دینا میں تو عام طور پر کہتا ہوں اگر بیاسین قرآن پڑھتے ہیں وہ نہیں تو دس پاؤنڈ صدقہ ڈال دینا اسے بہت فائدہ ہو صدقہ کا ثواب فوراں پہنچ جاتا ہے وہ منصوص ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں تو جرہا کوئی علماء کا فقہ کا شواف حنفیہ احنا بلا کے کوئی اختلاف بھی ہے اگر سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد ایک طرف ہیں کہ قرآن اور عبادت بدنیہ سب ثواب پہنچتے ہیں امام شافی امام مالک دوسری طرح ہے وہ کہتے ہیں کہ مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے بدنیہ کا نہیں لیکن متاخرین شافیہ تو ادھر آگئے ہیں وہ بھی حنفیہ کے ساتھ گنیہ سب پہنچتا ہے عزدین ابن عبد السلام بڑے بہت بڑے شافی عالم تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کے لئے بہت ختم قرآن ہوئے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یہاں پر تو آپ کہتے تھے کہ قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا ہے تو آپ کے لئے تو بہت قدم ہوئے کیا ہوا کہنے لگے بھائی ہاں ہم اوپر تو یہی کچھ کھا کرتے تھے لیکن یہاں تو سب پہنچا تم نے جو بھیجا سارا یہاں پر ہمارے خدمت میں آگیا اور پہنچا ہے تو اس لئے وہ تو قرآن کا ثواب بدن عبادت کا ثواب سب پہنچتا ہے تو پہنچاؤ ثواب اور ثواب ہم پہنچائیں گے تو ان سے زیادہ فائدہ ہم کو ہوگا کہ ہمارا تو تھوڑا سا یہ یعسین کا ثواب پہنچے گا لیکن ان کی ایک دعا ہم کو مل جائے تو ہمارا بیڑا پار مل جائے گا تو اس لئے یہ تو بھائی جنید جمشید رحمت اللہ لے کا تھوڑا سا ہوا اب میں تھوڑا سا والد صاحب کا بھی کہہ دیں کیونکہ بدھ کو جنید جمشید بھائی صاحب کا انتقال ہوا اور آگے پھر فرائیڈے مورنی تحجد کے ٹائم صبح پانچ بجے والد صاحب اللہ کو پیاری ہو گئے بہر ہار باپ باپ ہوتے ہیں دیکھو جی بھائی بہن بچے یہ تو متعدد ہو سکتے ہیں لیکن باپ اور ماں ایک ہی ہیں وہ متعدد نہیں ہو سکتے ماں ایک ہی ہے باپ دیکھئے باپ کا سایہ سر سے اُڑ جائے بہت بڑا سہارہ اُڑ جاتا ہے والد صاحب والد صاحب تھے اللہ ان کو غریقی رحمت کرے والد صاحب کی پیدائش تین دسمبر 1933 میں ہوئی تھی اور انتقال ہوا نو دسمبر انیس سو دوہزار سولہ میں دس ربیع الاول حضور کی انتقال ہوا اسی مہینے میں برکت والا مہینہ جمعہ کا دن تھا جت کا ٹائم ہم تو چونکہ بچے ہیں تو ہم باپ کی قدر نہیں کرتے ماں کے ساتھ تو جڑا جڑا جاتا ہے باپ تو باپ ہوتے ہیں اس لئے باپ کی قدر عموما ہوتی نہیں لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا تھے انہیں ہماری کیسے تبیت کی ہمارے پیچھے کتنی محنت کی اللہ ان کو اس کا عجر نصیر فرمائے والد صاحب انڈیا میں پہلے گجراتی کے ٹیچر اپنے تھے ان کے پاس گجراتی کی دگری تھی وہ سکول میں ٹیچنگ کرانا چاہے کلا سکتے تھے اس کے بعد والد صاحب عالم بنے حافظ تو ہو گئے تھے پھر عالم بنے جامعہ حسین یا راندیل جا کر اور پورا عالمیت کا کورس وہاں کیا مولانا سعید راندیلی صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا ان کی نگرانی میں اور جب دورہ مشکات میں والد صاحب پہنچے تھے تو انجمن کے صدر تھے اور ہمارے حضرت کے بڑے بھائی مولانا عبد الرحیم صاحب والد صاحب اوپر تھے دورے میں والد صاحب کبھی کہتے تھے کہ مولانا عبد الرحیم صاحب کو بیان کرنے کی ترطیب میں سکھاتا تھا کہ یوں بیان کرنے کا وہ سینئر تھی تو اسی لئے مولانا عبد الرحیم صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا حضرت کے ساتھ بھی الحمدللہ بہرحال وہاں پر 1960 میں والد صاحب فارغ ہوئے 1961 میں نکاح ہوا والدہ صاحبہ کے ساتھ اور مولانا سعید صاحب سے مشورہ کر کے علی پور وہاں امامت کی لئے گئے مولانا سعید صاحب نے فرمایا کہ بھئی علی پور سے تقاضی آیا ہے تم جاؤ وہاں امامت کرو فارغ صاحب فوراں چلے گئے اپنا گاؤں وطن چھوڑ چال کے علی پور دو سال وہاں رہے پھر وہاں سے بودھان کا تقاضی آیا مولانا سعید صاحب سے مشورہ کیا ہے انہوں نے کہاں تم ادھر آجا تو پھر بودھان چلے گئے اور تقریباً سات سال بودھان رہے 1969 تک اور ہماری پیدایش بھی وہیں بودھان ہی کی ہے ہمارا قائدہ بغداری وغیرہ بھی ہمارا وہیں ہوا 69 میں والد صاحب کا ریونین جانا ریونین کے کچھ مہمان بودھان آئے ہوئے تھے ان کو والد صاحب کی قیرات بہت اچھے لگی والد صاحب قرآن بہت اچھا پڑھتے لہجہ بڑا پیارا تھے ایک ہی لہجے سے ہر وقت پڑھتے تھے میں بھی کبھی شروع شروع میں ان کا لہجے کی نقل کرتا تھا لیکن پھر چھوٹ گیا ابھی بھی مجھے وہ لہجہ آتا تو ہے بچپن سے سنا تھا اس لیے وہ لہجہ ان کا بڑا پیارا تھا تو انہوں نے ریونین کے مہمان کو قرار پسند آئی انہوں نے کہا تم وہاں چاہو تو وہاں کے ذمہ دار تھے بودھان میں حاجی محمد صادق صاحب تو انہوں نے کہا کہ مرزب جاؤ ہم کو دوسرا امام ملے گا تو انہوں نے اجازت دے دیا والد صاحب وہاں چلے گئے اب ریونین سین پیئر میں تین سال رہے والد صاحب تو وہاں پر امامت کے فرائض خطبہ نماز یہ سب اور اکیلے والدہ ہم کو یہاں چھوڑ گئے تھے پھر ہم تو نانا کے گھر چلے گئے عمر وارہ اپنے گاؤں میں والد صاحب ادھر سے ادھر تین سال ہم نانا کے گھر رہے والد صاحب ادھر تنہائی کی زندگی اب دیکھئے جب سے فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد سے گاؤں اپنا وطن چھوڑ دیا دین کی خدمت کے دین کی خدمت اور جو اس کام میں لگے ہیں جس کے لیے ہم عالم بنے ہیں وہی کام کرنا ہے تو اسی میں لگے رہے تین سال وہاں رہے لیکن طبیعت وہاں لگی نہیں اس لیے کہ وہاں لمبے لمبے لندے کھانے پڑتے ہیں وہ لمبے بریٹ وہ فرنچ بریٹ اور پھر اوپر سے بینز اور وہ بھی ابلے ہوئے اور وہاں مرچ مسالہ ہمارا کھانا کڑی کھشری داڑ چاول بریانی یہ تو چیزیں ہوتی نہیں تھیں اس وقت ابھی تو چلو ہو رہی ہیں تو یہ اس وقت ہو رہی نہیں والی صاحب کو وہاں ٹی بی ہو گئی بیمار پڑ گئے بچارے پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتا مجھے تو جانا ہے حاجی یوسف راوٹ صاحب نے بہت کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ ہم آپ کی فیملی کو بلانا میں اب یہاں رہی نہیں سکتا انہوں نے کہا اچھا پھر تم حج کر کے جاؤ اور غالباً میں نے سنا تھا والی صاحب سے کہ حاجی یوسف راوٹ ہی نے ان کو حج کا ٹکر لے دیا تو 1972 میں آپ وہاں سے حج کرنے کے لئے جانے لگے ہمارے تایا جان یہاں ننیٹن میں تھے انہوں نے لکھا کہ تم حج کر کے انڈیا نہ جاؤ انگلین نہ جاؤ ہم تم کو یہاں سیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں تو پھر والی صاحب حج کر کے 72 میں یہاں آگئے ننیٹن میں تایا جان ہمارے بڑے اببہ کے یہاں چچا کے یہاں رہتے تھے انکل کے یہاں تو حافظ پٹیل صاحب وہاں رہے تھے مولانا میان حمد خیرغامی صاحب وہاں امام تھے تو انہوں نے والی صاحب کو نماز پڑھانے کے لئے آگے کیا حافظ صاحب کو قرار پسند آئی حافظ صاحب نے کہا تم میرے صاحب دیزبری چلو تو حافظ پٹیل صاحب والی صاحب کو دیزبری لے آئی کمیٹی والوں سے تھا کہ ان کو بھی امام رکھو انہوں نے کہا بھئی دو امام تو اور رہی ہیں تیسری امام کہا ہم کہاں سے پگار تنخواہ وغیرہ دیں گے مولانا یعقوب قاوی صاحب امام تھے اور حافظ پٹیل صاحب امام تھے حافظ پٹیل صاحب نے کہا کہ میری تنخواہ کٹ کر دو اور اس میں سے ان کو دو قربانی ہے حافظ پٹیل صاحب کی پھر وہاں والی صاحب نے امامت شروع کیا اب حافظ صاحب جماعت میں مولانا یعقوب قاوی صاحب بھی جماعت میں بہت جاتے تھے اس وقت تو تو امامت کی ساری ذمہ جاری والی صاحب کی سر تو یعنی جمعہ کا خطبہ نماز بیان نکاح موت میت جنازہ سب کچھ والی صاحب کی ذمہ اور وہ دوسرے امام اگر ہوں تو پڑھائیں نہ ہوں تو کچھ نہیں ورنہ مین والی صاحب کی ذمہ والی صاحب نے وہاں ہیفز کلاس بہت اچھا سیٹ کر دیا برابر لائن پر لیا ہے حافظ پتل صاحب بھی صبح کو پہلے پڑھاتے تھے سسٹم تھا لیکن والی صاحب نے اس کا ٹائمینگ بنایا پانچ سے ساڑھے ساڑھے ساڑھ صبح میں اور پانچ سے ساڑھے ساڑھے ساڑھ شامل پانچ کلہ ہیفز کلاس پڑھ لیا ہے اب اس میں والی صاحب تھوڑے فلیکسبل بھی رہتے تھے لیکن والی صاحب کہتے تھے نہیں جاؤ میں تو جاؤں گا ایک دفعہ بہت بیمار تھے تو والی صاحب نے کہا اب بہت بیمار ہیں نہ جاؤ کوئی حرج نہیں والی صاحب کہنے لگے نہیں بچے جو ہیں وہ آئے ہوں گے ان کی ماں ہیں ان کے باپ چھوڑنے کیلئے آئے ہیں اور میں نہ جاؤں بچوں کا نقصان ہوگا کوئی نہیں بجارے اس بیماری کے عالم میں چلے گئے اور وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھا سکتے ہیں والی صاحب پورے مکتب کے صدر تھے شام کو پانچ بجے جب مدرسے میں آتے تھے تو پہلے سب کلاسوں کا چکر لگاتے تھے اور سب میں دیکھ لیتے تھے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے وہ سب نمٹا کر پھر اپنی کلاس میں آکا بیٹھے تھے اور ہم سنا میں بھی کہ والی صاحب کے پاس حافظ ہوا میں چار سپارے والی صاحب کے پاس چھبیس پارے انڈیا کر کے آیا تھا اور چار پارے یہاں پر تھے تو والی صاحب کو ہم سناتے تھے تو بینچ پر بیٹھنے کا ایک ادھر سنا رہا ہے ایک ادھر سنا رہا ہے اور والی صاحب کا دھیان سب طرف سے اور پوری کلاس میں اور اس وقت تو جڑا چاودما علم بھی جل جاتا تھا مرشل لا بھی تھا والی صاحب لگاتی بھی تھے برابر سے تو اس میں ہم نے بھی بہت پیٹھائی کہی ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے ہم بھی شرارتیں کرتے تھے پیٹھائی بھی ہوتی تھی اور کھانا پڑتا تھا پیٹھائی کچھ نہیں اور مرشل بیلال صاحب ایک دفعے سنانے لگے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو مارنے گھر نہیں انہوں کو دیپریشن ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتے ہیں مرشل صاحب کہتے ہیں ہم نے تو بہت پار کھائی ہے ہم تو پاگل نہیں ہوئے ہم بھی ہی کہتے ہیں بہت پیٹھائی کھائی ہے ہمارے دماغ کچھ نہیں ہوا ہم نے کہا کہ ڈگوز لیں بھانے ہی سب تو یہ والد صاحب نے ہیوز کلاس بہت اچھا سیچ کیا اور الحمدللہ وہ ایک نحج پر آ گیا تقریباً چودہ پندرہ سال والد صاحب نے وہاں گزارے نائیٹین ایٹی سیون تک والد صاحب وہاں رہے اور اس دوران والد صاحب پہلے تو وہاں سیونٹی ٹو سے سیونٹی فائف تک اکیلے تھی وہ سیویل برو مسجد میں اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو دے دیا تھا تو اسی میں رہنا حافظ پٹیل صاحب کے گھر سے ناشتہ آ جاتا تھا کسی کی گھر سے کچھ کھانا آ جائے حاجی علی بھائی سکھونی مرہوم تھے تو ان کے گھر میں اہمن کھالا جو ہے وہ بیچاری بہت خیال کرتی تھی تو کہاں اسے کھانا آ گیا کبھی کچھ 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 بنا کے کر لیا اپنا اس طرح گزارا تین سال والد صاحب نے اس طرح دیا فالی صاحب کی عادت تیس صبح کو ونٹر میں تو لمبی راتے ہیں اٹھ جاتے تھے بہت جلدی تحجد پڑھتے تھے لمبی اور تحجد سے فارع ہو کر حضب العظم روزانہ پڑھتے تھے بلا ناغہ حضب العظم روز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں آتے تو فجر کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو حضب العظم میں جو دعایں پڑھ کر کہاں ہیں وہ فجر بعد دعا میں وہ ان میں سے جو دعایں ہوتی ہیں وہ پڑھتے یعنی روزانہ ساتوں کے سات دن وہ مجمع کو حضب العظم کی دعایں سننے کو ملتی اور مجمع آمین 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 کہتا تھا تو مجمع کی بھی وہ دعایں ہو جاتے ہیں یہ ان کی ایک خوبی تھی ان کی عادت تھی اور تحجد پڑھتے تھے بولی کہتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نیچے سے ہوا اکیلا تھا مسجد میں کبھی جماعتیں آ جاتی تھے جماعتیں نہ ہو تو اکیلا ہوتی تھے مرکز تھا نا سابر گروہ کا مرکز تھا تو جماعتیں ہوتی تھی تو اچھا رہتا رہا ہے جماعت نہ ہو تو اکیلا ہوتی تھی ایک دفعہ کہتے ہیں میں وضو کر کے آیا نیچے سے تو اوپر کمرے میں جب پہنچا تو اس زمانے میں وہ لال بار والے ہیٹر تھے الیکٹرک تو کہتے ہیں میں وہ سویچ آن کرنے کیا تو ہاتھ بھیجی ہوئے تھے پانی سا کرنٹ لگے تھے اب جیسی کرنٹ لگا تو میں گرا میں تو کرنٹ بے ہوش ہو کے گرا لیکن اللہ کا کرنا کہ میرا ہاتھ جو ہے کہیں لکڑی کی اوپر پڑا تو چونکہ لکڑی ہاتھ میں آگئی تو وہ کرنٹ کٹ ہو گیا تو میری آنکھ کھو گی تو جلدی سے پھر اپنے آپ کو سنبھال دیا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کرنٹ سے ہاتھ بھی نہیں کتم ہو جاتا اور اس زمانے میں تو ایسے سیفٹی بھی نہیں تھی جو اب ہے کہ سویچ کٹ آف ہو جائے وہ تو وہ پرانا زمانہ تھا سیونٹیز کی بات کر رہے ہیں تو مجاہدہ تھا لیکن والد صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدہ کیا اللہ باہت نے کوئی قبول کیا اور یہ سمجھ یہ کہ یہ محنت تھی اور بہت محنت سے پڑھاتے تھے امامت خطابت نکاح جنازہ تعویز حالی صاحب تعویز بھی لکھ کر دیتے تھے عمال قرآنی حالی صاحب کی ہے ابھی بھی بڑی بھی ہے تو اس میں سے یہ لکھ کر کے دیتے تھے قرآن شریف اللہ اکبر والد صاحب جس قرآن کے نسخے میں حافظ ہوئے تھے وہ ابھی تک محفوظ ہے روزانہ اسی قرآن میں پڑھتے تھے بلکل براؤن براؤن پیپر ہے پھٹ گئی ہے اس کے پیپر لیکن اسی میں پڑھتے تھے پوری زندگی کتنے سال ہو گئے کم سے کم سکسٹی سیونٹی ہیئرز ہو گئے وہی قرآن اپنے ساتھ آلی پور لے گئے وہاں سے بوڈھان لے گئے وہاں سے ریونیون لے گئے وہاں سے یہاں انگلین لائے اور اب تک گھر میں محفوظ ہے اور اسی میں پڑھتے تھے یہ بڑھوں کی چیزیں ہیں حضب العظم کا نسخہ بھی پرانا ایک نسخہ تو میں چھلا لائے تھا میرے پاس سے باقی ان کے پاس بھی ہے بڑا والا نسخہ چھوٹا والا تھا چھوٹے حرف والا وہ میرے پاس ہے بڑے حرف والا ان کے پاس سے وہ اس میں سے پڑھتے تھے وہ زمانے میں تاج کمپنی کے بہت اچھی حضب العظم آتی تھی تو اسی میں عادت تھی ان کی کہ اسی میں احتمام سے پڑھتے تھے بہرحال یہاں سمجھ یہ کہ آئے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہندوستان میں جب تھے تو والا صاحب نے تجوید کے بارے میں کتاب لکھی تھی بار تجوید ہجراتی میں آج صبح ہی میں وہاں سومالی مسجد نے فجر پھڑھنے کے بعد نکلا تو اپنے ہمارے یعقوب بھائی صادقی داماد بھائی صدیق جوئے وہ آئے غران صاحب غران صاحب یہ آپ کے والا صاحب کے بارے تجوید مولانا سعید رانڈری کی تقریز ہے اس میں دعائیہ کلمات ہیں مولانا قاری صالح جو گواری جو کینرہ میں ہیں ان کے اس میں دعائیہ کلمات ہیں اور مولانا یسوف کارا صاحب کے والد اپنے ہے قاری جارہ ان کے اس میں تقریز ہے سب نے اس میں لکھا کہ گجراتی میں یہ پہلی کاریش ہے بہت اچھی محنت ہے اور مولانا نے بہت سادگی سادہ اس میں انداز میں اس کو لکھا ہے چھوٹے بچوں مکتب کے بچوں کے لئے بہت مفید ہے مجھے پتا ہے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ میں جب یہ کتاب لکھی تو اس کو بہت محنت سے میں کارٹ چھانٹ کارٹ چھانٹ کہ یہ لفظ صحیح نہیں اس سے لوگوں کو مشکلی ہوگی یہ پھر مثال ہے یہ مثال اچھی نہیں دوسری مثال تیسری مثال چھوٹے کھا پھر اس طرح بہت محنت سے اس کو مرتب کیا رہا ہے اور وہاں مکتب میں پہلے اس کو پڑھایا ہے پھر بچوں کو سمجھ پڑی پھر والد صاحب نے اس کو چھپوا ہے اور کئی بار چھپی اور اب تک چل رہی ہے بہت سے تجویتی کتابیں چھپ گئیں بڑی بڑی لیکن چھوٹا رسالہ مخصب کے بچوں کے لئے یہی سب سے زیادہ مفید ہوا اللہ نے اس کو قبول کیا تو وہ چل رہا ہے بار تجویت نامی کتاب بہت سے پڑھ رہے ہیں بہرحال والد صاحب وہاں پر خدمت کرتے رہے ہم نے جیوزبری میں اور پھر یہاں 1987 میں تشریف لائے 1987 میں یہاں بولٹن تشریف لائے اول تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ والد صاحب کے اس میں سانس بھولنے لگا تھا ان کا پڑھنے کا ایک خاص دھو تھا اور اس میں وہ سانس کھینچتے تھے مجھے بھی پتا ہے بعض مطلبہ فجر میں پڑھتے پڑھتے اٹک جاتے تھے پھر تھوڑا سا رکھ کر پھر آگے چلتے تھے تو ایک ریزن تو ان کا یہ تھا دوسرا ریزن میں تھا کیونکہ میری سادھی ہو گئی تھی اور میں بڑا بچہ گھر میں اور میں دارلوم مدرس اب مجھے میں دارلوم مدرس بن گیا کچھ کے بعد مرکز پر بھی دارلوم کھلا راویس پٹیل صاحب نے مجھے وہاں بلا ہے لیکن والد صاحب نے کہا کہ نہیں مولانا وہاں لگ گیا ہے وہاں پر مجھے بھی کہا کہ وہاں تو وہی رہو پھر میری وجہ سے میری شادی والد صاحب یہاں آگے یہاں پر الحمدللہ پہلے کچھ مہینے کروس امراد میں رہے پھر اللہ پاک نے دکان دلوا دی تو اس میں محنت کرنے لگے اب اس میں بھی والد صاحب ایک تو بہت امانت داری سے کام کرتے تھے ہم چھے بھائی بہن ہیں میرا بھائی محمد سعید بھائی رشید احمد عبدالحفیظ میری بہن صالحہ آپا اور راشدہ آپا صالحہ آپا وہاں پر بخاری شریف پڑھاتی ہیں کیسوید میں اور راشدہ آپا مبارک صاحب کے مدرسے میں مسلم پڑھاتی ہیں ہمارے دونوں بھائی بھی حافظ ہیں تو یہ سمجھ یہ کہ اللہ کا کرم ہے تو یہاں پر ہم لوگ یہاں سیٹ ہوئے تو یہ میری بہن صالحہ کہتی ہے کہ وہ دکان میں اس وقت چھوٹے چھوٹے ہم پیکٹ بناتے تھے بادام کی پشتہ کے بڑا دبا لاکر تو والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اگزاک وزن نہیں رکھنے کا تھوڑا زیادہ بڑھنے اور کبھی ہم اگزاک دو سو گرام ہوں دو سو گرام ہی بڑھیں تو غصے ہو جاتے تھے کہ اس میں زیادہ ڈالو کہتے ہیں اس وقت مجھے سمجھ نہیں پڑی جب حدیث پڑھ رہی اس وقت سمجھ میں آئے کہ بھئے وزن کو کم نہیں کرنا چاہیے زیادہ دینا چاہیے تو یہ لوگ بڑے جو ہیں ان میں تقویٰ تھا اور یہ عملی زندگی ان کی کتنی پیاری تھی تو یہ چیز ان میں اور والد صاحب تعالیٰ علم بھی پختہ تھا پھر ہی بھی کبھی کبھی اصلاح کرتے تھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ شروع میں جب الرحمن میں ہمارا درسِ قرآن شروع ہوا تو میں کوئی مسئلہ پیان کیا کہ بھئے اللہ من استر رہ فمن استر رہ فی مخمستین تو میں نے کہا جب آدمی مجبور ہو جائے تو مردار بھی کھا سکتا ہے خنزیر بھی کھا سکتا ہے تو اس میں گنجائش نکل آتی ہے مجبوری میں یہ چیزیں جائز ہو جائے جان بچانے کے لئے میں نے اس میں کہہ دیا کہ بھئے جان بچانے کے لئے اگر کوئی مرہ ہوا انسان ہو تو اس مرے ہوئی انسان کا گھوش بھی کھا سکتا ہے میں جب گھر گیا والی صاحب نے میری اسلاح کی یہ مسئلہ تو انہیں کہہ دیا میں نے کہا وہ مئیتہ کا اس میں ہے تو مئیتہ کے حقم میں وہ بھی ہے کہا نا وہ مئیتہ کسی دوسری مخلوق کا ہے انسان کا نہیں بیشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جان بچانے کے لئے مردہ انسان کا گھوش نہیں کھا سکتے دوسری کی جنوں کا کھا سکتے ہیں تو یہ بیشتی زیور ان کو کتنی پکی یاد تھی کیونکہ ہر وقت مسائل اس سے لیتے تھے تو اس میں اسلاح کر دیا ایک دفعہ میں کوئی تیاری نہیں کی تھی ایسے ہی کچھ ادھر ادھر کا بیان کر دیا پھر گھر گیا وہ چھو میرا سبق زکریہ کا بھی وہاں کا بہت احتمام سے سنتے تھے اور میں بھی سبق کے بعد سیدھا وہاں جا کرتا تو بارسلہ مجھے کیملا بھائی ہاتھ برابر مطالعہ نہیں کرو کیوں بھائی ہاتھ برابر مطالعہ نہیں کیا تھا ادھر ادھر کا سب داسی واسی جمع کر دیا تو اسلاح کر دیا اپنے کہا ہے ماف کر دو تو مجھے بھی چوکر نہ رہنا پڑتا تھا اور سنبھل کے بولنا پڑتا تھا انہوں نے مجھے سکھایا کہ دیرے دیرے بولو تم بہت سپید میں بولتے ہو انہاں سپید میں نہیں بولنے گا ہیستہ ہیستہ بولو ہمارے حضرت نے بھی یہ تو میری اسلاح کی دی حضرت نے مجھے ایک دیوے کہا کہ مولانا آساد مدنی صاحب کیسا بولتے ہیں بس اس طرح دیرے دیرے بولو تاکہ ایک ایک لفظ سمجھ پڑے تیزی سے نہ بولو دیرے دیرے بولو تاکہ دماغ میں بات بیٹھ گئے بہرحال یہاں سمجھے کی یہ چیز تھی والد صاحب کے اس میں بس میں ہمارے لئے جو سبق سے اس میں ایک تو امانت داری دیانت جائے دوسرا جماعت کا احتمام جمعہ کا احتمام دکان چھوڑ کر مسجد بھگ جاتے تھے تب یہ جماعت کا ٹائن ہو گیا نماز جماعت سے پڑھ گئی میں کہ اللہ رحمان میں گیا تو وہاں کون کولا صاحب مجھے کہنے لگی یا کون دوسرے کو میں بھول گیا کسی نے وقت آیا کہ والد صاحب بہت یاد آتے ہیں جب وہ صحتمند تھے ہاں خالی اسلام صاحب نے شاید سنائے کہ والد صاحب جب صحتمند تھی مسجد میں آتے تھے ہمارے سامنے وہ نقشہ ہے جیب میں سے ہتر کی شیشی نکالتے تھے ہتر خود بھی لگاتے ہیں آس پاس میں جو اس کو لگاتے ہیں پھر آگے جا کے اپنی سنت منت پڑھ کے نماز پڑھ تو جماعت کا بہت احتمام ہم لوگوں پر بھی غصہ کرتے تھے کہ جماعت سے نماز پڑھ اڑ جاؤ آواز دیتے تھے چھکتے تھے چلا دیتے تھے مسید چلو مسید چلو گرمے کیوں نماز پڑھتے ہو تو یہ جماعت کا بہت احتمام اور اوپر سے پھر جماعت کا بہت ہے پوری زندگی جماعت کا احتمام جماعت کے لئے صویرے تیاری کرنا ناخن واخن کٹنا چہرہ بنانا نہانا دلانا اور غصل میرا بھائی عبدالحفیظ نے کہا کہ آلی صاحب غصل ہمیشہ لاست کرتے تھے اور غصل کر کے جماعت پڑھتے تھے غصل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑھتی تھی آخیر میں غصل کر کے کپڑے وپڑے پہن کے خوشبو لگا کے پھر مسجد جاتے تھے اور یہ تو مجھے یاد ہے جیوزبری میں جب امام تھے تو اول تو مسجد سویرے جانا ہے بیان کرنا ہے پھر خطبہ پڑھانا ہے نماز پڑھانی ہے پھر نماز بعد پوری مسجد خالی ہو جائے اس کے بعد نکلتے تھے میں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر لگاتے ہیں کہنا کہ میں نماز بعد جو چار سنت ہوتی ہے اس میں سور کحف پڑھتا ہوں اس لئے دیر ہوتی ہے یہ ان کی عادت تھی سور کحف جمعہ کے بعد سنت میں پڑھتے تھے اور نماز قرآن نماز میں پڑھنے کا سواب جو ہے زیادہ ہے غیر نماز میں پڑھنے سے تو اس لئے وہ زیادہ سواب کے امیدوار ہوتے تھے تو یہ بہرحال خوبی ہیں کسی میں کچھ ہوتی ہے شاید اسی کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو جمعہ کی موت بھی نصیب کیونکہ جمعہ کا احتمام تھا تو اللہ پاک نے دن نصیب کیا حالی صاحب یہ بیمار تو تھے بیمار تھی تقریباً دس سال سے بیمار تھی وہ بیمار ہی ان کو ایک تو لیور فیلئر ہو گیا پھر دیرے 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 دو تین مینی سٹروک ہوئے تو اس نے ڈیمنشیا ہو گیا اب اخیر اخیر میں تو طبیعت بہت خراب ہو گئی چونکہ مسئلہ ہے اس لیے پیان کر دیتا ہوں ہمارے گھروں میں بھی بعضوں ڈیمنشیا ہو جاتا ہے وہ بیچارے نماز نہیں پڑھ پاتے طہارت نہیں کر پاتے تو ان کو زیادہ مجبور نہیں کرنے کا تو ان کو ان کی حال پر رہنے دینے کا عالی صاحب تو صفائی اور طہارت کا تو بہت احتمام بہت پانی صفائی اچھی طرح کرتے تھے اخیر اخیر میں یہ ہوا کہ نماز میں وضو کرنا مشکل ہوتا تھا تیم مون کرنے تیرے ایک سلیٹ پڑی رہتی ہے اسے تیم مون کر کے پڑھنے تیرے پھر بعض مرتبہ خیال نہیں رہتا تھا کونچی نماز کا ٹائم ہے کیا ہے تو ان کی حالت کیونکہ بچے جیسی ہے تو مکلف نہیں رہتے ہیں تو وہ پڑھیں ہیں نہ پڑھیں ہیں ان کو ان کے حال پڑھیں ہیں ان کو کچھ کہنے کا نہیں وہ جیسا کہیں ویسا کرنے کا تو ان کے ساتھ حجت نہیں کرنے کی ہم حجت کرنے جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی وہ کہیں گے ابھی نماز پڑھنے پڑھ لو بعض مرتبہ اور رات کو دو بجے اٹھ جاتے تھے پھر اردو کر کے آئے حالی صاحب کچھ نہیں کیا کر رہے ہیں میں فجر پڑھ رہا ہوں وہ اردو کر بھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا ہے نہ میں فجر پڑھتا ہوں تو دو بجے پڑھ لیتے تھے تو یہ ان کی چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے چوبیس گھنٹے بچارے ایک دن کے بیٹھے رہتے ہیں وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا ان کا تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بجا ہے کیا ٹائم ہے حالانکہ سامنے کلوک لگا تو کسی کو دیمنشیا، الزائیمر اس کو کچھ نہیں کہنے کرو بچارہ بیمار ہے وہ معذور ہے وہ ذہنی مرض جو ہے نا وہ اس حد سے پھر آدمی نکل جاتا ہے وہ جنون میں، ڈپریشن میں، بچے کی حد میں اس میں چلا جاتا ہے تو اس میں آپ کو درہا اس میں اتنا خیال رکھ لینا پڑتا ہے بیماروں کے ساتھ بارحال بیمار تو تھے ہی کئی سالوں سے لیکن اخیر اخیر میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی کہ پاؤں جو ہیں وہ لڑ کر آنے نہ دیتے وہ پورا وزن ہمارے اوپر ہوتا تھا تو ہم نے ابھی ایک مہینہ پہلے پورے اس میں گھر میں میٹنگ کی کہ بیٹے کوئی والدہ اکیلی نہیں سنبھال سکتی ہیں تو ہم میں سے کسی کو ہر وقت یہاں رہنا ضروری ہے تو ہم بھائی بہنوں نے فجر کے بعد میں میرا ٹائم فکس تھا پھر نو بری میرا بہن آتی تھی پھر ساڑھے در بری میرا بھائی رشید آتا تھا پھر دو پیر گوڑے بری بہن رشید آتی تھی پھر لانا نیلانا دھلانا سب کرنا پڑتا تھا تو اس میں یہ جمعہ رات کی رات ہم لوگ بروش شریف میں گئے ہوئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی بھائی نے سعید نے کھلایا پھلایا سب آرام سے بٹھا دیا اگدم سے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے عبدالحفیظ کی چھوٹی بچی نے وہ موبائل فون میں یاسین شریف اردو ترجمہ کے ساتھ رکھ دی اردو یاسین سنی یہ انہوں نے آخری کلمہ سنا وہ پھر سنا پوری ہی ہمارے والدہ کہتی ہے والدہ وہاں تھی تو کہتی اگدم سے کچھ بولے نہیں اٹھ کے کھڑے ہوکے چلنے لگے والدہ سمجھ گئے کہ ان کو اس تینجے کی حاجت ہے تو والدہ کھڑی ہو گئی ہاتھ دس قدم چلے تھے ایک چپل پہنا اور دوسرا چپل میں بھی پاؤں ڈالنے والے تھے کہ اگدم سے وہ لڑکھڑا کے گرے اگر گرے تو سر جو لگا کسی چیز سے تو اس میں ان کو چھوٹ آگئی اور اس میں ان کو برین ہیمریچ ہو گیا اب قدرت کی بات کے میں دروش شریف سے سیدھا پہنچا میں نے اپنے بیٹے سیفوان سے کہا کہ بھئی تو سیدھا ہو ہی لے میں ذرا پہنے والدہ سب کو مل لیتا تو گھر میں والدہ تھی بیچاری پانی کٹھا تو رہا تھا بھابی بھی بیچاری در ادھر پریشان تھی تو میں پہنچا میں نے پھر کیا کیا ہوا کیسے گر گئی میں نے اٹھایا پھر ان کو جیرے سے کینچ کر وہ کمرے کے اندر تکیئے کہ اوپر ان کا سر رکھا نیچے زمین پر ہی پھر ان کی بریذنگ وغیرہ برابر تھی لیکن وہ ریسپونڈ نہیں کر رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر لیاقت کو فون کیا انہوں نے کہا میں بھی دروش شریف سے گھر جا رہا تھا میں آتا ہوں پھر انہوں نے بھی دیکھا ایکسٹرنل انجری تو نہیں ہے لیکن ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے تو ہم نے ایمبولنس بلا نہیں انہوں نے خود فون کر دیا دو منٹ میں ایمبولنس آگی تو ان کو ہوف ہاؤسپیٹال لے گئے وہاں نیورو سرجن نے چیک کیا سی ٹی سکان تو بتایا کہ اندر رکھ پڑ گئی ہے اور خون پھیل گیا ہے تو سروائیول مشکل ہے تو دیر دو بجے کا ٹائم تھا میں نے گھر والوں کو سب کو بڑا لیا سب آگے تو وہیں پر یاسین پڑھتے رہے دلوشری پڑھتے رہے تقریباً ساڑھے چار پانچ بجے پھر اللہ کے حوالے ہوگے یہ فرائیڈے مورننگ تحجد کا ٹائم دس ربیہ الاول اللہ پاک نے ان کو بہت اچھی گھری دی بہت اچھا وقت دیا اللہ ہم کے درجات بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کی حسنات کو قبول فرمائے ان کی صحیحات سے درگزر فرمائے تو ہم نے ان کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے عیسالِ ثواب کرنا چاہیے والد صاحب کو عیسالِ ثواب کی بہت عادت تھی عیسالِ ثواب اور قرآن شریف پڑھ کر اور اس طرح ختم وغیرہ بہت کرتے تھے اور سمجھئے کہ خریب مسکین پر خرچہ بھی بہت کرتے تھے گاؤں میں ہماری پھوپیاں ہیں پھوپی کا ان کو بہت دل میں لگتا تھا پھوپی کا نام آئے تو فوراں ان کو ہو جاتا تھا وہاں بھی جائے ہیں تو ہمارے پھوپی کے لڑکے ہیں بچاروں کو کوئی ضرورت ہو کسی کو یہ دے دیا کسی کا قرض بڑھ دیا کسی کو رکسور دے دیا کسی کو روزی بانے کے لیے دوا داروں کے لیے وہ الحمدللہ خرچہ کھاتے تھے ہمارے معموم کے پاس سارا حساب رہتا تھا تو یہ سمجھئے کہ یہ ہے اور بہرحال یہ چیزیں ہیں بات تو پوری ہو گئی اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے خوالی صاحب نے ہماری تربیت بھی بہت اچھی کہ اللہ ان کو اس کاجر عطا فرمائے ہمیں حافظ بنایا ایک دن مجھے کہنے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ تجھے الحزب العظم بھی پوری موپر یاد کرا دی لیکن وہ بھن نہیں سکی بات اب میں بھی سر تاہوں کہ حفظ العظم بھی مجھے موپر کرا دیتے تو اچھا ہوتا بہت احتمام تھا ان کو اس کے پڑھنے کا پھر انہیں سے دیکھ دیکھ رہا وہ گھر میں بعض مطلبہ جب اچھے تھے تو زھر زھر سے پڑھتے تھے قرآن بھی زھر سے پڑھتے تھے حزب العظم بھی زھر سے پڑھتے تھے تو ہمارے دماغ میں وہ چیز گھومتی ہے کہ یہ بھی چیز پڑھنے کی ہے تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں ذرا آواز سے تلاور کرنی چاہیے آواز سے حزب العظم اور اس طرح دعائیں پڑھنی چاہیے تو بچوں پر اس کا ایفیکٹ پڑھتا ہے پھر ان کو بھی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کہ میرے والد یوں پڑھتے تھے میرے دادہ یوں پڑھتے تھے چلو میں بھی اس طرح سے پڑھوں تو اس کا بہت ایفیکٹ پڑھتا ہے بہرحال یہ چیز ہے اب فائنلی حضرت مفتی صاحب غالباً تشریف لائے میں بات پوری کر لیتا ہوں ایک بسرہ اے بھائی جنہیں جمشید بھی اور ان کا یہ سمجھ یہ کہ بعض چیزیں ہیں انتقال کے بعد کوئی فوٹو ویڈیو وغیرہ ہو تو اس کو رکھنا کیسا ہے دیکھو ایک ہوتا ہے شوقیہ رکھنا وہ تو نہیں رکھنا چاہیے وہ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے دوسرا میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی عبرت کی چیز ہو اس کی ذریعہ فائدہ ہو بعض یہ مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں مسئلہ تو مفتی صاحب بیان کریں گے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بنتا ہے تو اگر ان کی کوئی ناتھ ہے بھائی جنہیں کی وہ سنیں اور وہ ثواب کا ذریعہ بنیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی مفتیان کرام گنجائش نکالیں تو ایسی کوئی چیز ہو تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نکلیں ورنہ ویسے ہی شوقیہ ویڈیو ہوں ہمارے گھروں میں بعض مرتبہ شادی ویہا کی ویڈیو ہوتے ہیں اور اس میں باپ دادا ہوتے ہیں بڑے عمر والے ہوتے ہیں تو پھر اس کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہم دیکھ دیکھ کر کہ ان کو یاد کریں گے پھر ایک طرح کا مورننگ اور وہ ماتم جیسی کیفیت کہیں نہ ہو جائے تو بار بار یاد کرنا رونا ہمارا دین ہم کو کیا کہتا ہے تو یہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو آگے جانے کے لیے آئیں یہ موت کیوں ہے موت کہ انسان کو ختم نہیں کرتی ہے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے یہ مرنے والا جو ہے وہ ہم سے جدہ جدہ نہیں ہوا وہ ہمارا ہی ہے لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے تو ہمارا فراق ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاہِمْ لَمَحْزُونُونَ کہ مرانا فاروق دیسائی صاحب نے ابھی فون پر مجھ کھاتے ہوئے فون ہے نہ کہ بھئے صرف فراق ہوا ہے ورنہ وہ تو اچھی جگہ چلے گئے ہیں حضور نے اسی لئے وَإِنَّا بِفِرَاقِ كَيَا إِبْرَاہِمْ کہا تھا تو فراق ہوا ہے تو اب ہم نے ان کو یاد کر کے اپنے غم کو بڑھانا اور سوچتے رہنا اور ڈپریشن میں چلے جانا اور یہ کیوں ہوا وہ کیوں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہئے آگے آگے بڑھنے اپنی زندگی آگے چلو آگے اپنا کام کرو آگے دین کی خدمت کرنی ہے بہت کام کرنا ہے تو آگے بڑھنا ہے ہم نے رکنا نہیں ہے وہاں پر اور سمجھئے کہ الحمدللہ والی صاحب کے لئے کوئی تازیتی فون بھی بہت آئے ہمارے حضرت نے سب سے پہلے فون کیا تھا بہت دیکھو کتنی اچھی گھڑی ملی والی صاحب کو کتنی اچھا دن ملا کتنی اچھا ٹرائم ملا وہ دعائیں دیں حضرت نے جنازہ بھی میں تو چاہتا تھا حضرت پڑھائیں لیکن حضرت نے مجھے کہا چل تو ہی پڑھا میں کہا حضرت آپ پڑھاؤ فرمایا ان کو خوشی زیادہ ہوگی یعنی ان کی روح خوش ہوگی تیرے پڑھانے سے جب حضرت نے یہ جملہ کہا تو پھر میں بیبس ہو گیا مجھے پھر آگے پڑھنا پڑھا حضرت پڑھا دے تو بہتر روتا بہرحال تو یہ حضرت کف ہونا ہے شیخ یونس صاحب کف ہونا ہے شیخ یونس صاحب بہت روئے بھئی تمہارے والد میرا بہت محسن ہے وہ ہمیشہ میرے لئے حدیعہ بیچتے تھے وہ مجھے یاد آتے ہیں ہمیں ان کے لئے دعا بھی کرتا ہوں حت المقدور ان کے لئے حضرت سواب بھی کروں گا اور واقعی یہ والد صاحب کی عادتی میں جب بھی حجم جائے تھا دوہر سال پچاس سو پاؤنڈ لفاف میں رکھ کر شیخ یونس صاحب کو دے دینا انڈیا میں بھی میں سہاران پور جاتا کبھی دو ہزار کبھی پانچ ہزار روپی ہے شیخ صاحب کے لئے بیچتے تھے شیخ صاحب بچائے بہت دعایں دیتے تھے جواری صاحب کو تو یہ شیخ صاحب مفتی عحمد خان پوری صاحب گاف ہونا ہے اس میں انہوں نے بہت دعایں دیں مران عبداللہ کعپو دروی صاحب گاف ہونا ہے یہ اللہ والے ہیں اور بس بات پوری کرتا ہوں ایک دفعے ایک جنازہ گزرہ حضور کے سامنے سے حضور نے فرمایا وجبت وجبت پھر دوسرا جنازہ گزرہ وجبت وجبت جس کی تم خوبیاں بیان کرو اس کے لئے جنت واجب ہوگی جس کی برائیاں بیان کرو اس کے لئے دوزخ واجب ہوگی یعنی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی دلوں میں کچھ خیر اور بھلایی کی بات آئے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ان کی بخشیس کی اور ان کے بھی جنت اور اگر دل میں برائیاں آئیں اور لوگ برائی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں کوئی گربڑ تھی بھائی جنید جمشید وہ تو ساری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے حتیٰ کہ ان کے دشمن جو ان کی تعریف کرنے سے پھر چھٹکارا نہیں ہیں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے تو یہ ان لوگوں کی مقبولیت اور انشاءاللہ ان کی بخشیس مغفرت کی امی ہم قطعی طور پر نہیں کہتے انجام بخیر ہوگا اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے بھائی جنید جمشید کی بھی مغفرت فرمائے ان کی وائف کی بھی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ پلین میں جتنے شہید ہوئے سب کی اللہ بخشیس فرمائے اور دنیا بھر میں شام میں فلسطین میں جہاں کہیں مسلمان روز شہید ہو رہے ہیں اللہ سب کی بخشیس فرمائے سب کی درجات بلند فرمائے اللہ پوری دنیا میں بہترین حالات کچھ اسازگار اللہ پاک بنا دیں اور اللہ آپ سب حضرات جو تازید کیلئے آئے ہیں اسی لئے رکھا گئے سب کو بار بار کہنے کے پر ایک جگہ سب کو کہہ دیں تو آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے لوگوں نے بہت قرآن پڑھے بہت حسال سواب کیے واتساپ پڑھ کیے کتنے گروپ کی اوپر ہوئے اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ہم آپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھیں گے بھولیں گے نہیں والد صاحب کے لئے جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرے اور آپ کو اس کا عجل عظیم عطا فرمائے حضرت مفتی صاحب کو شکر لائیں اور دعا کر آئے لیں اور ٹھوڑی سی نصیحت فرمائے مزران مزران ٹھوڑی بار بار کرنے جو وارد سے اثر دو تون واقع سے سب اثر پڑھ کر ہی جائیں گے ابھی دو بیس منٹ سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبانی الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا علی لطقیاء واصحاب الاسفر میرے دوستو ہاں وہ پس ویڈیو نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے کسی کی اجازت کے بغیر اس کا فطو لینا یا ویڈیو لینا یہ امانت میں خیالت ہے اور یہ جائز نہیں میرے دوستو اس سالم نے بہت سے اللہ والوں کو گم کیا یہ سمجھ لیجئے ہم محروم ہو گئے بہت بڑا حادثہ تو ہمارا حافظ پتل صاحب ملا ہے اس ملک میں جو بہت بڑے احسانات اس امت اور اس ملک کے مسلمانوں پر خاص طور پر حافظ پتل صاحب کا وجود ان کی محنت اور ہمارے حضرت مداریس کی لائن سے ہمارے حضرت کی محنت اور قبلیہ کی لائن سے حافظ صاحب کی محنت اور آخر آخر میں تو مداریس کی لائن سے اللہ نے ان کی حرصے کتنے مدر سے قائم کرائے دنیا بر میں پنامہ چلے جائیے ادھر چلے جائیے ایوینیس ڈیوہ چلے جائیے اور آخر آخر میں تو اللہ نے حافظ صاحب کو بہت سی خوبیہ یعنی جب بلیک من حافظ صاحب آتے تھے تو پہلے فون کر دیتے تھے کہ میں مفتی صاحب کو بھی دعوت دے دینا کھانے کے لئے میں تو کہیں جاتا نہیں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں میرا ٹائم بزائی جاتا ہے لیکن حافظ صاحب جب کہلواتے تھے میں سرور جاتا تھا ابھی بھی ہمارے یہ مزید میں پروگرام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ کہ بے معاصلیم صاحب آنے والے آپ بھی خانے کے لئے آنا میں نہیں جاتا میرا وقت زائے جاتا ہے لیکن حافظ صاحب جب کہلواتے تھے میں فوراں پہنچتا تھا تو خیر اس سال ہم نے تو حافظ صاحب کو حکم کیا جو اس ملک کے لئے بہت بڑا حادثہ ہے اور حافظ صاحب کی یہ سب حافظ صاحب کی محنت کی ہمارے نظر کی محنت ہے ان کی برکات ہے ہم لوگوں کہیں اب اتنا ان کی برکتیں ہیں اللہ حافظ صاحب کی درجات بہت دلند فرمائے جنت میں عالی سے عالی مقام حافظ صاحب کو اطاف فرمائے اور آج یعنی صرف انگلین میں نہیں اب نیوزلین چلے جائے آسٹریلیا چلے جائے جنگے جنگے چلے جائے حافظ صاحب کی یاک کرنے والے لوگ ہیں تو یہ خیر میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ اس سال کچھ مہینوں پہلے اور حافظ صاحب اور حضرت مولانا داہور صاحب میں بری مناسبت تھی بری مناسبت میں نے دیکھا ہے مولانا سے مکہ رہا تھا کہ اس زمانے میں حافظ صاحب اب یہ سوچئے کہ ایک آدمی کسی کو لاتا ہے اور کہتا ہے میری تنخواہ میں سے ان کو دے دینا کتنی بری بات ہے اور میں تو اس کمیٹی پر قرمان ہوں حافظ صاحب سے زیادہ کہ جنہوں نے مان لیا ایک امام کی بات کو مان لینا بہت بری بات ہے مجھے یاد ہے ہمارے زمبہ میں ملاوی میں ایک استاز تھے بہت بڑے عالم نہیں تھے حجی باپون کو کہتے تھے نہ حافظ نہ عالم لیکن چونکہ سالہ سال تک امامت کی تو لوگوں نے ان کی بری قدر تھی بہت زیادہ اور وہ بالکل یعنی مسجد میں بادشاہ کی طرح تھے کسی کی چلتی نہیں تھی کمیٹی والوں کی تو ایک مولانا عیب صاحب ابھی بھی ہے زمبہ میں ابھی بھی ہے بروج کے ہے قاوی کے شاید ہے قاوی کے وہ خود مجھے سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں زمبہ چندے کے لیے آئے صرف چندے کے لیے تو ایک حافظ صاحب ترابی پر آ رہے تھے اس کی بہت گلتیا گئی اور یہ ذرا پتھان تھے حجی باب پتھان تو انہوں نے گسا گیا ان کو کچھ نہیں گلتیا جا رہی ہے تو یہ پروس میں چندے میں آئے تھے ان سے پوچھنے لگے کہ تم حافظ ہو کچھے یا پکے کچھے یا پکے مجھ اس پر یاد آیا کہ جب میں یہاں سے مولانا عاشم صاحب کے پاس سے حافظ ہو کر زمبہ گیا تو میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ میرا بچہ آ رہا ہوں پرائی پرائے گا تو انہوں نے مولانا مشکلے وہ نہیں پرائے سکے گا تو انہوں نے اس کو پکا ہے تو کہا چلو ٹھیک ہے اس کو چار لقا پہلے میں سی پرائے نہیں دوں گا کتنی چار لقا پرائے ان کا روب تھا کسی کی چلتی نہیں تھی تو خیر میں گیا اتفاق سے اس سر میری عمر کوئی پندرہ سال کی تھی میں پہنچا دوپہر کو رات کو ترہ رہی تھی تو میں مسلح پر چلا گیا چار لقا پرائے ہم نے ایک گلتی نہیں آئی کہا اور پڑھا ہو تو بارہ لقا مجھے پرائے گی پھر وہ دوسرے ایک تھی مجھے کہا تم آر لقا پڑھا ہو تم اسی بھی یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ انہوں نے جب مولانا عیب صاحب کو دیکھا تو مولانا سے کہا تم حافظ ہو نہاں پکے نہ پکے پڑھا چنانچہ وہ آگے مسلح میں چلے گئے اور ماشاءاللہ ہندوستانی حافظ پکے نماز پوری ہوئی تو انہوں نے کمیری سے کہا کہ ان کو رکھ لو اور پورے مہینے کا جو چندہ ان کا ہونے والا ملک بر میں وہ تم دے دو چنانچہ مولانا کو رکھ لیا وہ بھی اللہ والے تھے وہاں ملاوی میں حفظ کی کوئی ترکیب نہیں جی اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ہاتھ ہو ہمارے جو ہے وہاں کے لوکل مسلم کتنے ان کے ہاتھ میں حافظ ہوئے اور مجھے قصہ یاد آیا جو آپ کو بتا دوں ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ ہے اس کو حافظ بنانا ہے اس کے پاس کپرے بھی نہیں تھے مسلمان بیچارہ انہوں نے کہا یہ کیسے اچھا لو کوئی بات نہیں کہیں سے کپرے علاقہ دکان سے ہم ہم ہوا اس کو پہنا دی اور اس کو حفظ کلاس میں بیٹھا دیا اب یہ تو ہو گیا حفظ کر رہا ہے اب جب یہ حافظ ہو گیا تو انہوں نے اس کو پھر بہت اچھا قرآن پڑھنے لگا تو دوبئی یا کہیں کمپٹیشن دی وہاں بھیجا تو وہاں سے کوئی تین ہزار پاؤن اس کو حدیعہ ملا اس بچے کو انہوں نے اس کو اس کے اکاونٹ میں رکھ دیا بعد میں یہ پتا چلا کہ ایک دفعہ انہوں نے بہت بارا کوئی جلسہ رکھا تو اس میں کسی ایم پی کو بھی بلائے وہ لوکل ایم پی وہ بھی جلسے میں آیا اور یہ بچہ حفظ اس نے سنا تو پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ اسی ایم پی نے اپنی گربت کے زمانے میں یہ بچہ کہیں چھوڑ دیا اور کسی نے اس کو اٹھا لیا اور یہ حفظ ہو میں تو سب یہ بتا رہا ہوں کہ حفظ صاحب میں اور مولانا ندعو صاحب اللہ ان کی قبر کو دور سے بھر دیکھ پراز چھوڑ تھا اور میری سمجھتا کہ کبھی حفظ صاحب بولٹن آئے ہو اور مولانا نا کو مل دے نہ گئے ہو حفظ صاحب کے مزاج میں یہ بات تھی ہسپیٹال بھی آیا مجھے دیکھنے جب میں چھوٹا تھا یعنی پندرہ سالہ سال کا اور میں بیمار تھا تو صرف حفظ صاحب نے ایک دفعہ ہمارا امتحان دیا تھا امتحان اور پھر میں غلفندن سینیٹاریم جو ہسپیٹال تھی بلیک من روڈ کے اوپر وہاں میں ہسپیٹال بھی تھا حفظ صاحب مجھے تین دفعہ ملنے آئے یہ ایک کیا اخلاق تھے ہمارے کابیر کیا اخلاق دیکھیں میں نے دوست میں کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں صرف ہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا داؤس صاحب اور حفظ صاحب میں برہ چور تھا اور جب ہم جزبری جاتے تھے تو منتظر رہتے تھے کہ حضرت مولانا کی فجر کی نماز وہ قرآن کریم عجیب پڑھتے تھے یہ تو اب ماشاءاللہ بہت سے قررہ ہو گئے وہ زمانے میں قررہ نہیں تھے آپ کو معلوم ہے سکسٹی نائن سیونٹی میں تو زمانے میں مولانا تپرنا سبحان اللہ ابھی جب حضرت مولانا کی وفاد ہوئی تو ہماری بچیا جو ہے نا انہوں نے امتیان بہت لیا ہے ان کا ادھر سے پوچھتے تھے ادھر سے ادھر سے ہماری بچیوں کو خوب یاد ہے تو ایک بچی نے بری بچی ہماری لندن اس کو میسج بجھا کہ مراداوک صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس نے لکھا ایک نوٹ ایور فورگیٹ سورہ بینا اہمارا داوک صاحب ان کی سورہ بینا غریب ہو سکتے الحمدللہ وہ دعلم میں ہمیشہ آتے تھے سالہ سال سے آتے تھے اور زمانے میں میں قرآن سناتا تھا تو ہمیشہ وطر کی نماغ اوریگو میں کہتا تھا پرانے کے لئے اور آج تک ان کی آواز گنجھ رہے تھے اتنا چورے مانانہ داوک صاحب ہمارے وطر کے ساتھ ہی ہے اور جنید جمشید ہمارے تحجد کے ساتھ ایک دفعہ جنید بھائی کو میں نے دعوت دی بلیک منڈ میں کہ پلی صاحب کمزان میں ہماری یہ آئی رات کو ہمارے ساتھ کھائیے کمز کم تحجد میں آ جائیے ان کی تو پروگرام ہوتے ہیں عشاء کے بعد انہیں وعدہ کیا کہ میں تحجد میں آؤں گا چنانچہ وہ تحجد میں آئے ستہیس وی کی رات تھی تحجد جب ختم ہوئی تو میں نے ان سے درخواست کی کمز کم وہ مفتی ترقی صاحب کو لی نظمی پر دی یہ دعا کا موقع ہے تو بھائی جنید نے جس لے سے وہ نظم پر ہی ہے وہ میں بھول نہیں سکتا اور وہ بعد میں مجھے کہتے تھے مفتی صاحب میں نے بہت سی جگہوں پر یہ نظمیں پر ہی ہے کہیں دن میں کہیں عشاء کے بعد لیکن تحجد میں صرف آپ کے باس پر وہ دعا بھی ہے تو بہت سی بات تھے بھائی جنید کی حضرت مولانا کی اب کتنی آپ کو بتاؤں میں اور اللہ نے کسی موت دی یعنی دیکھیں دونوں کو شہادت کی موت دی مولانا جو ہے بھائی جنید وہ تو سب کو معلوم ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے افراد اس امت کے نائنٹی پسند شہادت کی موت مرتے ہیں نائنٹی پسند حضرت گنگوئی نبر اللہ امر قدو اللہ ان کی قبر کو نور سے بردے انہوں نے تو اجنی اچھی تفسیر کر دی کہ المبتول شہید یہ باطن سے اندر کی بیماری میں جو چاہے وہ کینسر چاہے اندر کی کوئی بیماری سب شہید اب دیکھیں کتنا حضرت علیہ السلام کی برکت سے اور میں میری تو جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ اببا کہتے تھے کہ تُو نے مطالعہ نہیں کیا تھا ادھر ادھر کی ابھی مولانا کہہ رہے تھے تو مجھے تو مولانا صاحب نے ابھی ابھی کہا کہ مولانا صاحب نے یہاں نے تجھے بہن کرنا پڑے گا میں تو بہن سے بہت گبرتا ہوں تو میں نے اپنے اس میں تلمیدی شریف میں جہاں امہو تو یومی الجماع ہے تو اس پر کچھ لیگ رکھا ہے تو میں نے اپنی بچی سے کہا کہ یار اس کو اس کی فوٹو کو بھی مجھے کر دو تو کتاب تو رکھ نہیں سکتے اس کا فوٹو لیا اور فوٹو کے بعد میں نے کہا بھائی سر کمپیٹر میں منتقل کر کے مجھے نکال دے تو میں نے یہ کفی چیزیں رکھ رکھی ہے یہ جمعہ کے دن جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے ابھی عربی میں پیچھا رکھیا سنجھے جو جمعہ کے دن انتقال ہے جو جس شخص کی وفات شبہ جمعہ میں ہو یا جمعہ کے دن میں ہو اللہ اس کو فتنة القبر سے محفوظ رکھتی یہ تو گیا فتنة القبر اتنی روایتیں میں نے آپ پر لکھئے کہ اس سے تین باتیں تمام کا مجموعہ یہ ہے اللہ پاک تین باتوں سے اس کو بچے وہ مجموعی طور پر یہ روایت ضعیف ہے لیکن مجموع کے اعتبار اس میں قوت پیدا ہو جائے وہ امام بخارین نے موت و یومی دیتنین کو راجع قرار دیا ہے اس لئے کہ عدو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے امام غزالی کا مشہور واقعہ ایک پیر کا دن تھا فجر کی نماز کے بعد مجھے تو مولانا کی وہ بات یہ جو کہا گیا کہ مردوں پر یاسین پڑا کرو تو یاسین کا اختتام کیا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت پہنسی اجری وَتَّقُوْ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيْهِ الٰلَّا تو یہ تو آخر میں سب کو جانا ہے ہمارے شیخ نماز صلی اللہ علیہ وسلم وَتَّقُوْ يَوْمَنِ بُخَارِي کی ہر کتاب کے آخر میں برات اختتام لکھا ہے مجھے بچے 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 لکھے کہ پھر آخر کتاب تفسیر کی برات اختتام کیا ہے میں نے کہا پورا قرآن جب ختم ہوتا ہے اس سے برگر ملک کی یا کیا آئیگی تجھے افِقُلْ عَوضُ بِرَبِّ النَّاسِ میں نفس کی اشارارت ہو رہی یہ تو میں تو بھی یہ بتا تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ پھر کا دن ہے فجر کے بعد سورہ یاسین جری پری اور سلامن قولہ من رب الرعیم پر جب پہنچے تو بائے اللہ میں تیرے بلاوے پر لبے گئے اور اب دیروہ اللہ کو سکتا تو یہ جمعہ کی موت اسی کو آتی ہے یعنی کوئی قعدہ کلیہ نہیں لیکن نائنٹی بسند جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتے ہیں ان روایات سے تین باتوں کا بتا چلتا ہے نمبر ایک اس کو سوال قبر نہیں ہوگا نمبر ایک سوال قبر نہیں ہوگا نمبر دو اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا اور نمبر تین قیامت میں اس کا حضا ہوئی ہے تین منیاں وَاخْرَجَ حُمَيْد من طریق ابن جورج نَطَعِي الْمُرْسَلَنْ بَزَادَ فِي عَذَابَ الْقَبْرِ وَلَوْذُوِ إِلَّا بُقِي عَذَابَ الْقَبْرِ وَفِجْنَةِ الْقَبْرِ وَلَقِي اللَّهُ وَلَا حِشْعَرَتُ الْقَبْرِ اِلَا نَفِي السُوالَ اَيْذَا وَقَذَا فِي تَصْرِيحُنَا لَا نَفِي الحِسَلَ وَلَعَلَّا الْمُرَادِ بِهِ نَفِي حِسَابِ حُقُقِ اللَّهُ حُقُقِ اللَّهُ حُقُقِ اللَّهُ میں نے تو انہیں کو ہمیں جا ہستے ہوئے دیکھا جیسے جنہیں جمجید کو ہم سے دوئے دیکھا اور یہ خودو صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں نے آپ کو بتایا اور میں ابھی وہ ابو دعود میں بابن الجنب یصافی یصافق لکھ رہا تھا اس میں وہ یدیس ابو حریرہ کی حضرت حسیفہ رضی اللہ تعالی عنو کی کہ لقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو میں چونکہ جنوبی تھا تو میں ذرا کیسا کے پیچھے نکل گیا تو اس کے دل میں بہت اچھی ایک روایہ کیلی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی کہ جب کسی سے ملتے تھے تو اس پر ہاتھ پھرتے تھے مولانا میں بہت سی صفات تھی اور جو ہے اللہ ان کو بہت اونچا جر جاتا فرمائے ہمارے بھائی جنر جمشد میرے ساتھ وہ بہت محبت کرتے تھے بلیک مناتے تھے تو ضرور ملتے تھے اللہ نے ان کو بہت خوبی آتا کی اللہ نے کسی ان کو موت دی ہیں آپ دیکھیں نا وہ اس میں مجھے تو نہیں معلوم لوگ بتاتے ہیں کہ آخر جمعہ انہوں نے پڑھا ہے ابھی ایک عام آدمی کہا جمعہ پڑھاتا ہے ایسا کریہ مسجد میں کن پڑھانے دے گا جمعہ اللہ نے ان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا جماعت میں جہاں ممکن ہے کوئی علماء نہ ان کو جمعہ پڑھانی پڑھیں اور جمعہ میں کیا پڑھا ایسا بلہ یشکرون آخر میں جو آپ بھی کہہ رہے تھے شاہر ہے نا شاہر یعنی بعد ابا اللہ تعالیٰ کہی کہ نظام ہے اس کے تعدہ اللہ اس دن میں نے مولانا نے بھی بتایا کہ یہ مردوں کی اچھا ہی بیان حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کی اچھا ہی بیان کرو اسکلو محاسن موتاکم وقفوان مزاوی تو اس کے ذل میں درنگوئی نے بہت اچھی بات لی کی ہے حدد فرماتے ہیں کہ تم جب نیک لوگ مردوں کی اچھا ہی بیان کروں گے اور بالفرد مردے میں برائیہ ہے تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم نے نیک مندوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو جھکلائے تو ان سیاد کو حسنات سے بدل گئے اللہ نے عجیب دیکھیں آخر آخر میں جمعہی نواز اور پھر وہ جو ہے کتنے لوگوں سے کہنا کہ دعا کرو گے اللہ مجھے جو ہے اللہ کے راستی کی موت عطا فرمائے تو اس سب بات ہے اللہ کی طرف سے اور ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو کلیسی میٹھی آواز دیتی اور کتنا درد سے پرتے تھے اور دنیا کو قرمان کیا دنیا قرمان کرتی اس دن میں اس میں قرمی دی میں اِنَّمَا الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ دے کر آتا امام قرمی دی نے اِنَّمَا الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ کہ اللہ نے ہر عمل کا مدر خاتمے پر کیوں رکھا انسان کی شروع کی زندگی ہے ایک درمیانہ زندگی ہے ایک آخر زندگی ہے تو آخر زندگی مرمدان کیوں رکھا اس کو میں دیکھ رہا تھا اس میں بات شروع نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو موت کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسی لیے جو ہے آپ یہ سمجھئے کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں ایک ایک قیامتِ قبرہ اور ایک ایک قیامتِ صورہ قیامتِ قبرہ میں موت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تطلق شمسوں میں مغربی اور قیامتِ سگرہ میں موت کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا ایک قبرہ توبہ تلاب دیمارم یوگر دے تو اگر اللہ تبارک و تعالی شروع زندگی پر مدار رکھتے تو پھر توبہ کا دروازہ تو بند ہو گئے اسی لیے اللہ پاک نے مدار آخر زندگی پر کہا ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے تو بھائی جنید یہ آخر زندگی آپ دیکھئے حضرت مولانا ماشاءاللہ نمازوں کے پابل جمعہ کے پابل یعنی ہم علماء میں بھی کمی ہیں میں سکھ بتاتا ہوں علماء میں بھی کمی ہے کہ ہم جماعتوں کا احتمام کریں علماء میں بھی کمی ہیں عوام کی تو کیا بات ہے علماء میں کمی ہیں حالانکہ یہ بلد دال جو زمانت ہے یہ تو بلد دالین امام پرے اور تم آمین کا اس پر دمانت تو مولانا کا کتنا احتمام دکان بنتر دینا دکان چھوڑ دینا اور یہی تو عدو صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی چھوڑ دیتے تھے رضا عائشہ فرماتے ہیں گھر کے کم کاجمے ہوتے تھے ادھر عزان کے آواز سنی چھوڑ کے چلے گئے اس دن میں وہ ابودعوت کی روایت پر جو کچھ لکھ رہا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے کسی کی کھانا کھانے کے لئے گئے ابھی تو کچھ کھایا تھا اس میں حضرت بلال بلانے کے لئے آگئے اور مالہو نہو جو ہم نے بلانے کیوں خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں چھوڑ کر چلے گئے ابھی یہ سوالی بیدہ ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ہوتا ہے کھانا سامنے آ جائے اور ادھر اقامت بھی ہو تو کھانے کو مقتب کرد اس وقت بڑا اچھا لکھا ہے کہ حدو صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کبھی کھانے کی طرف نہیں جا سکتا یہ تو ان لوگوں کے لئے جن کی توجہ کھانے کی طرف اس لئے میرے دوستوں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لیتا ہم دعا کرتے ہیں اللہ دبارک و تعالی حافظ صاحب کے درجے بھی بہت بلند فرمائے جتنے مرہومین چلے گئے اس ایر میں جتنے شہید ہیں اتنے بیجلیت کی برکت سے اور معصومین کی برکت سے اللہ سب کی مفرد فرمائے سب کے درجے بلند فرمائے اور آئندہ اس طرح کے حوادی دیکھو ان حادثات سے پناہ بھی مانگیں چاہیے حادیث میں ان حادثات سے پناہ کے دعائے سکھائی گئی ہے لیکن اگر کوئی اس حادثے میں اللہ کو پیارا ہو جائے تو وہ شہید بھی ہے وہ شہید بھی ہے صاحب الغرق شہید صاحب الغرق پتہ نہیں کتنی اس میں شہدہ کی ہے ہمارے رضا مولانا حاشب صاحب کی کتاب فضائل شہدہ ہے اور حضرت مولانا ابو علیہ صاحب نبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الممجد جو معطا محمد کی بہتغین شرع ہے اس میں جہاں یہ حدیث آتی ہے بہت مختصر معاہ والے کے چالیس سے زیادہ قسمیں انہوں نے شہدہ کی نکی فلان شہید فلان شہید اس میں ہم لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے اللہم مبارک لی فی الموت وفیما بعد الموت وہ شہادت تو ہماری اختیاری نہیں ہے لیکن یہ ہماری اختیاری ہے اگر روزانہ آدمی سات دفعے شام سونے سے پہلے اس کو پر کے سویا کرے وہ شہید کی موت ملے گا وہ شہادت کا درجہ ملے گا اللہم مبارک لی فی الموت وفیما بعد الموت اور حقیقت یہ میرے دوستویں پوری زندگی میں ہم جو محنت کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو اللہ تعالیٰ حضرت حفظ صاحب کی درجہ کو بھی بہت بلند فرمائے حضرت مولانا دعور صاحب ہمارے محسن بھی ہے اور دارلوم سالہ سال بیچارے یعنی ابھی دیماری کے زمانے میں بھی بہت بیچارے آتے تھے اور ہمارے تو واقعہ دا جو ہے وہ سامے تھے اور قاری صاحب تو ہیں ہمارے قاری صاحب جو مولانا دعور صاحب نے جو لکمہ دیا تو قاری صاحب زر سے بھی بول پرتے تھے کہ نہیں صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی بھی مغفرت فرمائے ان کے درجہ بلند فرمائے ہمارے حضرت قاری اسماعیل صاحب وہ بہت مولانا اومدی صاحب ہمارے منشی صاحب اور بھی وہ سے مضبوبین جو اس مسجد کے لیے جنہوں نے قربانیہ دیئے آج وہ قبروں بھی جا پرے دقل برے دوستوں ہمیں جانا ہے ہمیں یہی سبق دینا ہے ہماری زندگی چند دنوں کی زندگی ہے زندگی ختم ہو جائے گی تو اس لیے ان جانے والوں سے ہم یہ سبق لیں کہ ہم اپنے جسے حضرت قاری نے کہا توبہ کریں اللہ کو بہت زیادہ پسند دے توبہ بعضہ بعضہ گرچہ ہستی بعضہ شاید نے کہا ہے جو کچھ تو ہے والا حضرت رحمت اللہ تم اللہ کی بلگاہ میں توبہ کریں جو چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں حضرت سواب اور قاری نے بہت اچھا بتایا کہ ایک جو ہے صدقِ مالیہ ہے جس کے ساتھ قرآن کریم پرنا اور ہمارے احناف کی آن تو انسان کو اس عمل کا خل سواب بن سکتا ہے اس کا سواب وہ کسی کو بھی پہنچا سکتا ہے حتیٰ کہ فرد نوات کا سواب بھی اپنے باپ کو پہنچا سکتا ہے اپنے باپ کو اس لیے جو ہے ان کے لیے احساد سواب بھی کی جائے اللہ تبارک و تعالی بے جونیت کی بھی درجہ بلند فرمائے جتنی بھی اس وقت موانعات ہیں وہ دور کر کے جلدی ان کی تتفین عمل میں آئے جو کہ حادیث کی روح سے ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے میں حضرت مولانا کبھی شکت داروں میں نہیں تو حضرت بیان کی ہے نہیں لیکن مولانا نے جب مجھے کہا کہ مولانا صحیح صاحب نہیں آئیں گے کہ میں نے سوچا اچھا نہیں اس لیے میں بھی آ گیا اللہ مرہوم کی موضی ادام نہ 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 نماز نہیں پروانی ہمیں کہیں تہاں تہاں نماز پر آو نہیں نماز نہیں پروانی اللہ ہوں چھے کہ جے بستونوں صواب آپ نے مند ہے کہ آپ نے کوئی بھی پہنچا رہی شکتی یہ آناف نہیں تھا قائدوں چھے ہمیں جانیں مسئلہ تمہیں فرض نماز پریدی ایک تو نماز پر روش ہے نہیں ایک سواب پہنچا روش ہے میں نے والا وصول دے جب میں نماز پریدی ہماری ذمہ داری پوری تھی ہے ابھی تمہیں اوچاہو مثلا کہ بھئی مارا والد صاحب ہے میں نے فجر نہیں عادت پریدی تھی انہوں پر دو دو مارتا تھا عادت پریدی جب میں حضرت کاریت عیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما ہوتا تھا کہ انہوں ہمیشہ خارسمن صاحب نے بتایا تھا کہ حضرت کاریت عیب صاحب فرماتے تھے کہ میرے کبھی بھی اوابین میں سوابارہ میرا فوض نہیں ہوا معلوم ہے سوابارہ کبھی فوض نہیں ہوا اور کاریت عیب صاحب بھی بتایا تھا سوابارہ کبھی اور فرمایا کہ میرے والد صاحب یعنی حضرت مولانا احمد جو حلوم کے محتمیم تھے انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ تو سارے عامال سارا پرنا سارا متعلق تیرا سوابارہ میرا مجھے روزانہ سوابارہ میرے لئے پرنا ہے تو کاریت عیب صاحب نے زندگی پر یہ سوابارہ پرنا اس لئے میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس عمل کا سواب ہمیں خود مل سکتا ہے ہم اس کا سواب کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور ایک روایت اور آپ کو بتا دیتا ہوں ایک روایت میں کہ جس شخص والدین اس کے انتقال کر گئے انتقال کر گئے اس نے ان کو خوش نہیں رکھا کسی وجہ سے جو بھی ہو تو وہ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پر لے تو اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا اور ہر نماز کے بعد اپنے والد کے لئے اللہ سے مغفرد مانگ لے اس نے والد کا حق دیا اس لئے ہمارے ایک دعا اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المومنین اس کو اگر آپ آخر سلاک میں پر لے اللہم اینی ظلم دو بھی پرو اس لئے کہ حضرت ابو بخر صدیق رضی اللہ صدیق ابو بخر صدیق اور ان کی دعا اللہم اینی ظلم دو تو ہم تو کورا لے آخر سلاک میں اینی ظلم دو نفسی فاقفر لی تو یہ ہے اور اسی طرح میں موقع اچھا ہے علماء نمازوں میں اینہ دیا کو پرنا چاہیے ہماری ہم نے سجدوں میں صرف سبحانہ ربیہ العلا سبحانہ ربیہ العلا سبحانہ ربیہ العلا حالکہ بخاری کے حدیث سبحانہ اللہم اللہم تو اور یہ جو سجدہ ہے یہ دعا کے لئے اس میں نفلوں میں فیوے عبدوہی جی اللہ تعالیٰ سے عبدو علی صلی اللہ فا امر رکو فعظیم فیہی رب واما السجود فسحید فید اس لئے اپنے لئے اپنے باپ والے دن کے بلے حقوقہ یعنی مولانا محروم غیعو ندعو دعاو دعاو سے ان کے والی سب تحجر کے بات ماں بنتے ہیں اور دیکھو اللہ نے تحجر کے ودن کو موقع دی جمعہ یعنی یہ تو وہ وقت ہے کہ دادتِ یعقوب علی السلام سے بچوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے اللہ سے ما فی مانگو قَسَوْفَا سْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ میں تمہارے لئے مانگو گا دیکھا ہے جلالین میں کہ انہوں نے جمعہ کو تحجر کے بعد اپنے بچوں کے لئے دعا کیا اللہ ہمیں تحجر کی توفیق عطا فرمائے دور رکعات کا مسکم پرنے کی توفیق اللہ دے دے آدمی نیت کرے نیت نیت المومن خیر من عملی نیت کی وجہ سے اللہ اگر نبی برسکے اور بیماری مولانا بیماری کے زمانے میں گھنب برسکے تو حدیث میں ہے کہ ان کے بیماری کے زمانے میں بھی ان عامال کا ثواب لکھا جائے گا جو صحت کے زمانے میں ہو کیا کرتے گا سیئے اردو نہیں پوچھنا دعا دعا نہیں نہیں آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی اس لئے اللہمہ صلی علیہ سیدنا ونبینا ولانا محمدین وعلا آل سیدنا ولانا محمدین وعلا سلیم ربنا ظلمنا نفسنا ولم تغفر لنا و ترحمنا لنبی الخاسرین ربنا قفر لنا ولم علینا انتا اللہ الرحیم اللہمہ قفر لحینا ومیدنا وشاهدنا وقائبنا وصدیننا وکبرنا اللہمہ من detailed وق studying اللہممہ منto اللہمہ منお願い اللہمہ من حیائتہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہuu سلام مما توفيتہہہہہہہہہہ اللہمہ توافيتہہہہہہمہ اللہمہ اللہ وغفر لجميع موت المسلمين الذین شہیدوا لگا بالوحدانی ولنبی کا بالرسالت اللہمہ غفر لهم ورحمهم واقور من دالهم وزوجان خيرا من ذاتهم وزوجان خيرا من زوجهم والا خيرا من آلهم وَنَقْهِم مِنَّ الظُّنُوبِ وَالْخَطَایَاكَ مَا تَنَقْثَوْبُ لَبِيدُ مِنَّ الدَّنَسِ وَرَحَمْنَ اللَّهُمَ إِذَا صِرُنَا إِلَى مَا صَرُنْ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ بَارِقْ لَنَا فِي الْمَوْتِ وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَ إِنَّا نَسَأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةَ اللہ ہم سب کے اُنَاوکم آف فرما سیعہ سِدر بُدر فرما سیعہ کمدل بالحسنات فرما اپنی معرفت نصیب فرما اپنے باقیب صلی اللہ علیہ وسلم سسیبہ کی معبد نصیب فرما عشق و معبد نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق اتا فرما اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت اتا فرما اللہ حدیثوں کی نورت علوم بے داخل فرما اللہ ہماری ایمان کی عبادت فرما ہمارے بچوں کی ایمان و عفت کی عبادت فرما اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما اللہ مرہومی کی مغفرت فرما اللہ ہمارے حافظوں کی انتہائی مغفرت فرما ان کے درجوں کو بلند فرما اللہ عزت مولانا کی شرق مغفرت فرما ان کے درجوں کو بلند فرما اللہ بہجل جمشت کی مغفرت فرما ان کے قربانیوں کو قبول فرما ان کے بس امانگار کو اللہ صبر جمیل عطا فرما جو جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اللہ اس حادثے میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجوں کو بلند فرما شام کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ شام کے مسلمانوں پر رحم فرما عالم عرب پر رحم فرما عالم اسلام پر رحم فرما حرمین کے تقدس کی اللہ عبارت فرما اللہ حرمین کے تقدس کی عبارت فرما بیت المقبیز کی عبارت فرما اللہ اس مزید کی پوری پوری حفاظت فرما اس میں قربانی قرد دینے والوں کو اللہ ان کے نصروں کو اللہ قبول فرما یہاں کے امام کو بھی اللہ قبول فرما یہاں کے مدرسین کو بھی قبول فرما یہاں کے پرنے پرہانے والوں کو بھی اللہ قبول فرما اللہ ہمارے مدارس کی عبادت فرما اللہ ہمارے دارلوم کی حفاظت فرما خصوصیت کے ساتھ اللہ ہمارے حضرت کی عبادت فرما اللہ والوں کی عبادت فرما علماء کی عبادت فرما مبلغین کی عبادت فرما مدارس مقاتب مساجد قبرستان اور دینی تنظیموں کی عبارت فرما اختلافات اللہ ختم فرما دل کی قدورت اللہ ختم فرما رحم و کرم کا اللہ معاملہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کرو را کرو را رحمت نازل فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم و تبالینا انکنت التواب الرحیم اللہ خصوصیت کے ساتھ اقساب کی حضرت معلیٰ ناکیبہ جنے جمشید کی اور جو شہید اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجوں کو بلد فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم و تبالینا انکنت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصیحون و سلام علیہ وسلم اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر اشہنو اللہ ایلاہ ایلا اللہ اشہنو اللہ ایلاہ